اسلام مائی ہیون رائٹس ایم لی ای ہوپ یو اول آر ڈوین بیل ویلکم ٹویئر چینل ہیون رائٹس ٹوڈے وی آر ہیئر وید نوول روشن صبح خوشتگوار شامے سو لیٹس کیٹ سٹارٹیڈ بھائی صاحب اب اس کا یہاں رہنا بنتا نہیں ہے اپنے وارثوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی ہے اندر سیاتھی آواز نے اس کے قطموں کو جیسے جکر لیا تھا وہ بات جو بہت دنوں سے اس کے لا شعور میں تھی ایک دم جیسے حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آگئی اس کے ایک گر سوالوں کا ایک حجوم تھا اور اس کا جواب اسے معلوم ہی نہ تھا شام کا سارا وقت اس نے بے بسی سے بیٹھے گزارا ہر بات سوچتے وہ ایک بار پھر سے بیچینی کا شکار ہو جاتی دسمبر کی خنک رات اپنے آخری دموں پر تھی گرم شال کو اس نے کس کے اپنے گر لپیٹا پچھلے کئی راتوں کی طرح یہ رات بھی سر تھی دھن نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا درمیانی چھت کی اوپر کو جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی سردی اور کہر میں لپٹا چاند مدم چاندنی ہر طرف بکھیر رہا تھا ساری رات دھن میں چمکنے والے ستارے منزل پر پہنچنے کی بیتابی میں جول جل کر بجھ رہے تھے اور بجھ بجھ کر جل رہے تھے قریب اور دور کی روشنیاں دھن سے کچھ اور بھی مدم ہو گئی ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھتے اس نے ایک لمبی آہ کھاریج کی تقدیر کے فیصلے لکھے تو آسمانوں پر ہی جاتے ہیں پر آسمان پر نظر تھوڑے ہی آ جاتے ہیں ان اٹھارہ سالوں میں اس نے کیا کیا نہ دیکھ لیا تھا لیکن شاید ابھی بہت کچھ دیکھنا واقع تھا کالی گھور آنکھوں میں ارد گرد کی دھن سے زیادہ دھن تھی تراشیدہ ہونٹ سردی اور رونے کی بدولت کچھ اور بھی سرکھو گئے تھے تیکھی ناک کی نوک لالی سے چمک رہی تھی چپل میں مقید پاؤں جو چل چل کر بھی نہیں تھکے تھے شکن زدہ لباس جو اس کی اپنی ذات سے لا پروہی کا گماز تھا سوچتے سوچتے اس کا دماغ دکھنے لگا تھا مگر اسے ابھی تک سمجھ نہ آسکی تھی وہ پہلے ہی پریشانتی اور آج توہا دھو گئی اس کے مسائل اور ان کا حال بھلا اس کے پاس تھا ہی کپ اور اگر ہوتا تو کچھ عرصہ پہلے ہی زندگی کے نشیب و فراز عمرے کہاں دیکھتے ہیں زندگی تو بس روندنا جانتی ہے اور رونتی چلی جاتی ہے جو بھی سامنے آئے ٹپ ٹپ وارش نہیں ہو رہی تھی ہاں کچھ کترے اس کی آنکھوں سے اس کی ہاتھوں پر گرے تھے اور وہ جیسے خواب سے بیدار ہوئی ایک بار پھر اس کے قدم چھت پر ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگے ساری رات گزر گئی تھی اور فیصلہ نہ ہو سکتا لیکن فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں تھی کب وہ تو ہمیشہ دوسروں کے کیے فیصلے پر جیتی تھی اور اب لیکن اب تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا سوچ کی اڑان جانے کہاں جا پہنچی اسے کیا بڑی آپا کے پاس چلے جانا چاہیے اپنی ہی سوچ نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا بڑی آپا کے پاس جا کر رہنا عذاب سے کم نہ تھا اس سے بہت پیار کرتی تھی مگر ان کے سسرالی عزیز اور ان کی قطر قطر چلتی زبانیں آرے کی مشین کی طرح تھی اپنے سامنے آئی ہر چیز کارتی چلی جاتی یہ دیکھے بغیر کہ کسی کا دل چھلنی ہو چکا ہے ایک بہن ہی ہے لے دیکھیں اس کے سر آئے گی گیروں کی آنکھوں میں اس کے لیے ترہم تھا ترس تھا ہمدردی تھی اور اپنوں کی آنکھوں میں خوف بن ماں باپ کے لڑکی کہیں ان کے در پر نہ آ جائے اس نے کیا کیا نہ دیکھ لیا تھا مگر شاید ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی تھا وہ ٹکر ٹکر لوگوں کا مو دیکھا کرتی اگر یہ گھر نہ ہوتا تو نہ جانے کچھ مہینے پہلے ہی اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی اپنا سفر تمام کرتے چاند نے اس خوبصورت اداس لڑکی کے آنسوں کو بہت گوھر سے دیکھا اور اپنوں مو بادلوں کی آٹ میں چھپا لیا میں شاک سے اڑا تھا ستاروں کی آس میں مرجا کیا گرا ہوں مگر سرد گھاس میں سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لیباس میں دو دن سے ہونے والی شدید برف باری نے جیسے اردگیرد کے تمام مناظر کو سفید کفن اڑایا تھا پہاڑ رکھ سرکیں مارتے گرز یہ کہ ہر چیز سفید چادر تلے تھی برف پر چلنے والی برفیلی ہوا ہڈیوں کے اندر گس رہی تھی اس کے بھاری گلوز کوٹ کی جیب میں پڑے تھے جنہیں پہننے کی زہمت اس نے کتن نہ کی پارکنگ سے گھر آتے آتے دانت بچنے گے گھر کے دروازے کے سامنے پڑی برف کو اس نے بھاری بوٹوں سے ادھر ادھر کیا برف بھاری اس سال وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھی اور محکمیہ موسمات کی پیشن گوئی کے مطابق اس سال پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹنے والے تھے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے لونگ کوٹ کو سیدھا کرتے اس نے دروازہ کھولا ہمیشہ کی طرح خاموشی نے استقبال کیا بہاری بوٹ اتارتے کوٹ ہینگ کرتے اس نے کچن کی جانب قدم بڑھا دیئے علی یقیناً اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا اسے دو گھنٹوں کا کہہ کر وہ کئی گھنٹوں بعد گھر آیا تھا بہت سا فضول وقت اس نے کافی شوپ پر بیٹھے تلک کافی اپنے اندر انڈیلتے ضائع کیا اور باقی وقت شدید برف باری میں ادھر گاڑی دوڑاتے وہ اب اس زندگی کا عادی ہو چکا تھا تھنڈا ملک، تھنڈے جذبات سیاری، انسان اور شاید اب تو وہ خود بیسی بھیر میں کھو چکا تھا علی نے بہت دیر تک اس کا انتظار کیا ہوگا کارٹن دیکھے ہوں گے کھلونوں سے کھیلا ہوگا یا پھر فریڈ سے باتیں کرتا رہا ہوگا یا پھر اپنی ماں کے بارے میں سوچتا رہا ہوگا اس کا خیال آتے ہی اس کے نتھنے پھڑکنے لگے بے راہ روی کے معاشرے کی گندی پیداوار ایزی چیئر ورک پر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اس بتتمیز عورت کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا ہاں وقت تو اس کے پاس اپنے لیے بھی نہیں تھا علی کے لیے بھی نہیں اور وہ عورت تو پھر بعد میں آتی تھی قابل ترین گھٹیا عورت نفرت کے قابل خود کرز بے حیث اس کے نیند کم تھی بہت کم اپنے اندر کے انتشار کو وہ کم نہیں کر پاتا تھا بہت سالوں سے اس لیے کوشش بھی ترک کر دی زندگی پر چھایا جمعود کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لیتا وہ انسومنیا کا مریض تھا انسومنیا کا مریض نہیں تھا مگر پور سکون نیند کے لیے ضرور ترس گیا تھا سونے پر عجیب و غریب خواب اس کے منتظر ہوتے وہ بھاگتے بھاگتے تک گیا تھا مگر مراتن تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آتی تھی نہ وہ پیسے کے لیے دوڑ رہا تھا نہ عیسائشات کے لیے تو پھر وہ دوڑ کیوں رہا تھا اس سوال کا جواب اسے بہت سوچنے پر بھی نہ ملا ڈیٹ کیا آپ رات کو بھی دیر سے آئے تھے علی کو اس سوال کا جواب معلوم تھا لیکن نہ جانے کیوں اسے پوچھنے کی عادت ہو گئی ناشتے کی میز پر سلائز کھاتے اس نے بڑی ترسی نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا بظاہر اتنا قریب نظر آنے والا شخص اسے کتنی دور لگا کرتا کہ فاصلہ پارٹنم مشکل ہو گیا ہاں مجھے دیر ہو گئی تھی آپ جلدی سو گئے تھے نا اس نے دو سیکنڈز کی طرف دیکھا اور پھر سامنے رکھے سلائز کی طرف متوجہ ہو گیا شاید اس کا اپنا بیٹا اس مکھن اور سلائز سے زیادہ گیر ضروری تھا جس کی طرف اس سے چند سیکنڈ بھی نہیں دیکھا تھا ڈیڈ فریڈ نے نیا ڈوگی لیا ہے کل وہ ہمارے گھر بھی آیا تھا بہت پیارا ہے اس کا روڈلف ہاں میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں اس نے اپنے ڈوگی کا نام روڈلف رکھا ہے پیارا ہے نا اسے گیر ضروری لفظوں کا استعمال ہمیشہ ناگوار گزرا کرتا تھا لیکن جتنا وہ کم گوھر تھا اس کا بیٹا اتنا ہی باتونی اس حیچائے کا کپ ایک طرف رکھ کر اپنے چھے سالہ بیٹے کی طرف دیکھا جس کے بال اور اس کا رنگ بلکل اس کی طرح تھا فریڈ اس کو لے کر دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئے گا اس کی آواز میں ایک حتمی پن تھا جیسے اس سے یقین ہو کے ایسا ہی ہوگا اس کی لمبی پلکوں علی براؤن آنکھیں اس پر جمی تھی لیکن ڈیڈ علی نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا لیکن اس کے ماتے پر پڑی تیوریاں دیکھ کر اگلا جملہ اس کے حالق میں ہی اٹک گیا اوکے ڈیڈ اس کے کہے لفظ اس کے اپنے کانوں کو شاید سنائی نہیں دیئے تھے آپ اپنا ناشتہ ختم کر لو پھر چلتے ہیں کرسی گھسیڑ کر اس نے ایک نیا حکم صادر کیا علی کی نظروں نے دور تک اس پتھریلے چہرے کے مالک شخص کو دیکھا جو لمبے لمبے ڈک برتا اندر کمرے میں گائب ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا اس ٹارک ہوم یونیورسٹی کا قابل ترین لیکچر آر جو انگلیش ڈیپارٹمنٹ کا فخر تصور کیا جاتا اور اس کے چھپنے والے مزامین اور اس کی کامیابیوں کی ایک لمبی فہرست تھی وہ زندگی میں بری طرح ناکام ٹھہرا تھا اوے دیکھو چاہے کوئی دروازہ کھٹ کھٹا کر مر جائے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا سن رہے ہونا تم میری بات اس نے دونوں کو مخاطب کیا جن کی نظرے سامنے ٹیبل سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی لیکن سارے اس بات میں ضرور ہل رہے تھے میں نے اپنا موبائل آف کر دیا ہے تم دونوں بھی اپنے موبائل آف کر دو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اندر ہیں اس نے ایسا محول تاری کر دیا جیسے کوئی جاسوسی فلم کا حصہ ہو کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھے اس نے ان تینوں کو ٹیبل کے بیٹھے دیکھا انہوں نے اسے بھی لالچ دیا تھا مگر اس کے لیے ان کی اتنی اہمیت نہ تھی انہی کو فوکس کر رہا تھا لائٹ آف کر دو آج ہم کینڈل آئٹ ڈینر کریں گے فاہد نے راہیل کو سویچ کی جانب دھکیل دیا نہ بابا نہ مجھے اس خونخواہ شخص سے جوتے نہیں کھانے اس نے کمپیوٹر ٹیبل پر سنجیدگی سے کام کرتے جا کر لائٹ آف کرو لائٹ آف کرتے راہیل نے فیزان کی طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے کمرے میں موجود ہی نہیں تھا چہرے کو ہاتھوں میں تھامے معاموں کو گھو رہا تھا ایک زور کی دھپ اس نے اسے لگائی آئے ہوئے مر گیا کیوں میری ننی جان کے بیچے پڑے ہو سال بعد تو ان کا دیدار کر رہا ہوں وہ دونوں اس کو دیکھ کر ہاں سنس کر دھورے ہوتے جا رہے تھے چھوٹے قد اور پتلی جسامت کے مالک فیزان نے دونوں پر تک کیے برسانے شروع کر دیے یار آج تو بھی اب ادھر کمپیوٹر کی روشنی نہ ہوتی تو کمرے میں کبر جیسی تاریخی چھا چکی ہوتی اس نے کرسی کی پرس سے ٹیک لگائے ان تینوں کو دیکھا ایک عرصے بعد ان تینوں نے عام کی شکل دیکھی تھی وہی چیز جو پاکستان میں گرمیوں کی آتے ہی ہر سڑک اور ہر گلی میں نظر آتی ہے یہاں اس کی قیمت سن کر ہی ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جاتے اس بار ان سے رہا نہیں گیا تھا لیکن چار دن سے وہ ان کو کھانے کی کوشش میں تھے ان کا کمرہ کیا تھا ایک سرائے تھی جس کا دل چاہتا آ کر میٹرس پر سو جاتا اور صبح اٹنے کا مود ہوتا تو اٹھتا ورنہ کل بھی ایسا ہی ہوا وہ آم بڑے شوک سے لے کر بیٹھے تھے للچائے نظروں سے ان کو گھو رہے تھے کہ فرید آ گیا اور پھر فرید کو اٹھانا کون سا آسان تھا اگلی صبح ہی گیا پرسوں بھی ایسا ہی ہوا تھا انہوں نے اپنی طرف سے پوری احتیاطی تدابیر کر لی دروازہ بند موبائل آف لائٹ آف کوئی آواز نہیں راہیل نے چھوری پکڑی مسکراتی نظروں سے آم کی طرف اور اس ہاتھ میں پکڑا آم کٹ کر ایک کاش مو کی طرف بڑھائی ان دونوں کے مو میں پانی آ گیا جلدی کر فریدان کے مو سے رال ٹپکنے لگی ڈنگ ڈونگ دروازے پر ہونے والی بیل سے راہیل کے ہاتھ میں پکڑی چھوری کافی آواز کے ساتھ میز پر ڈھیر ہو گئی چپ ایبکن کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا اسے بیٹھنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا مگر بیل دینے والا بھی نہائی ڈیٹ واقعہ ہوا دروازہ کھولو مجھے پتہ ہے تم اندر ہی ہو اتنے خاموش تو تم فوت ہو کر بھی نہیں رہ سکتے کیا کر رہے ہو تم اندر سازش کسی سازش کی بو آ رہی ہے آنے والا بھی حسن تھا ان کی ساری کرتوطوں سے واقع اس میں ایک زوردار تھڑا دروازے کو رسید کیا انہیں پتہ تھا وہ جانے والے نہیں اس سے جار چھوٹنے والی نہیں گسے میں جلتا بنتا فہد ایک جھٹکے سے اٹھا دروازہ کھول کے اس نے حسن کو گردن سے پکڑ کر اندر گھسیٹا آجا اندر خبیس انسان مجھے پتہ تھا کوئی اور آئے نہ آئے تو ملک الموت بن کر ضرور آئے گا دیکھ لے کیا کر رہے ہیں ہم اس قبض نہیں چل رہا تھا آم سے پہلے اس کی گردن پر چھوٹی چلا دے حسن نے ہٹو پر زبان پھیڑتے چوتھی کرسی سنبھال لی ہاں مجھے پتہ تھا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے خباصل سے کہتے حسن نے کٹی ہوئی کاش اٹھا کر موں میں ڈاری اوہ کیا بات ہے پاکستان قیام کی اب چاہے قیامت آ جائے دروازہ نہیں کھولے گا اگر کسی نے کھولے کی کوشش کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا دان کچھ کچھاتے ان سب کوکینہ توزرزروں سے گھورتے فہد نے آم کٹنے شروع کر دیے علماری کے اندر پڑے پڑے آمبوں کی حالت خراب ہو گئی تھی جب کھانا نصیب ہوا تو آدھے آدھے کٹ کر پھینٹنے پڑ رہے تھے کپڑوں سے الگ آم کی خوشبو آ رہی تھی ایک تو یہاں پرائیویسی نصیب نہیں ہوتی جسے دیکھو موں اٹھائے چلا آ رہا ہے آم کٹنے اور گسے میں بولتے فہد انتاظہ ہی نہ کر سکا کہ اس کے گسے نے ایک بار پھر اسے محروم کر دیا وہ چاروں نہائیت خاموشی سے کٹی گئی کاشے مزے لے کر کھا رہے تھے اور جب اسے کھیال آیا تو دیر ہو چکی تھی آخری کاش حسن کے موں میں تھی واہیات شخص شرم کر سب کچھ کھا گیا میرے لیے اسے جیسے رکیر نہیں آ رہا تھا وہ چاروں خاموشی سے بیٹھے تھے جیسے وہ حدیث سنا رہا ہو شوری کو نیچے گراتے اس نے ساتھ بیٹھے فیزان کے موں پر آم سے سنے ہاتھ پھیر دیے فیزان خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ٹیبل پر ہی ڈھیر ہو گیا اور فہد اسے ہاتھوں سے دبائے ان سب کو کینہ توزنرزر سے گھو رہا تھا جو ہن سنس کر پاگل ہو رہے تھے یہ چاروں دوست سویڈن کی ایک نامور یونیورسٹی کے ہوسٹل کے ایک کمرے میں رہائش پر زیر تھے چاروں کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے مگر کلاسز کے بعد کا وقت اکٹھا گزارتے تھے مشکل تو خیر تمہاری ہے ہی ایسی اکل بھی اس سے بڑھ کر کوئی جو ڈھنگ کا کام ہو جائے تم سے ساری عمر گزر گئی ناشتہ رکھنے کی تمیز نہ آئی اس شخص کی زبان کے چڑھ کے اندر تک گھاؤ لگاتے جنہیں بڑھنے میں زبانہ لگ گیا تھا مگر گھاؤ تھے کہ ابھی تک رس رہے تھے اس لنم علود آقوں سے سامنے بیٹے شخص کو دیکھا جو کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس کی خدمتوں اور ریاضتوں کو نظر انداز کر کے صرف اس کے ظاہر کو نشانہ بنائے ہوئے تھا اب تو اس کی اولاد کو بھی اس کی سمجھ آرے لگی تھی مگر یہ شخص اس سے سامنے بیٹھے اونچے لمبے گورے چٹے مرد کو دیکھا جو اس کی قسمت ٹھہرا تھا اور اس کے مقدر کو اندھیر کر گیا وہ اس کا مامو ذات تھا ماں باپ کی اچانک وفات کے بعد مامو نے ہی اس کی شادی کی تھی اور ساری زندگی کے تانے اس کا مقدر بن گئے ساری عمر کی کلرکی نے رحمان اللہ کے حالات کو کچھ اور بھی گردگوں کر دیا جس کا غصہ بھی اس عورت پر اترتا آئینہ دیکھو ذرا جا کر پیلا رنگ کیسا لگ رہا ہے تم پر باہر سے آنے والی آواز اسے اندر تک سلگا دیا بیٹ میں کاپیاں چیک کرتے اس نے ایک ٹھوکر سامنے پڑے میز کو رسید کی روز ہونے والا تماشا کون سانیا تھا مگر اس کی تکلیف ہر بار جدا ہی ہوتی اس کا باپ ہر روز کوئی نئی بات نکال کر عذیت کا جہنم دکا کر ہی آفیس جایا کرتا اور اس کے سکول کا رستہ بھی ایسے دھیکتے جہنم کو پار کرتے ختم ہوتا اس کا احسان عظیم تھا کہ اس کی بد شکل ماں کو ابھی تک اس نے ساتھ رکھا ہوا تھا کاش کہ وہ کوئی اور شادی ہی کر لیتا تو کم از کم اس کے احسانوں کے لمبی فہرست میں تو کم ہی آ جاتی اس کے باپ کا عظام تھا کہ ساری عمر ہی ختم نہ ہو سکا کئی باری سے ماں پر گصہ آتا اکھر وہ کیوں اتنی ثابر تھی کبھی کچھ کہتی کیوں نہیں تھی ہر روز ہونے والی بے عزتی کے باوجود وہ کیوں اس کے آنے پر بھاگم بھاگ کام کرتی اس کے آگے پیچھے پھٹتی اس کی شکل و صورت میں عجیب ملاہت تھی مگر اس کے باپ کو کبھی نظر نہ آئی اس کے نقوش بے حد سب اور خوبصورت تھے ہر رنگت دبتی ہوئی تھی اور اس کے باپ کی سرک و سفید رنگت کے سامنے یہ دبتی رنگت بلکل گہنا جاتی اس نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کی تھی ہر طرح سے اس کا خیال رکھا تھا مگر اس کے باوجود اس کی خوبیاں کبھی سے خوبیاں ہی نہ لگی چھوٹے کیا تم چل رہے ہو میرے ساتھ بوٹوں کے تسمیں بند کرتے اس نے آخری لکمہ موہ میں ڈالتے شامی کی جانب دیکھا پلیٹ ایک جانب رکھ کر وہ بیک اٹھا رہا تھا وہ دونوں اپنے باپ کا پرتو تھے گورے چٹے اور اس پر بھی اس عورت نے کتنی بار خدا کا شکر ادا کیا اس کا گصہ بھی باپ پر چلا گیا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنے والا گصہ اس سے کنٹرول سے باہر ہو جاتا اب بھی باہر سے آنے والی آوازوں نے اسے سیخ پا کیا تھا شامی کا ہاتھ پکڑے ان دونوں کو بغیر سلام کیے وہ تیزی سے باہر نکل آیا آٹھویں کلاس میں پڑھنے والا نو عمر لڑکا ہر چیز سے بیزار تھا یہاں تک کہ خود سے بھی شامی کتب ٹھہرو پیسے لیتے جاؤ پیچھے سے آنے والی آواز کو یکسر نظر انداز کرتے اس نے دروازہ پار کیا جانے دو سورما کو مزاج ٹھکانے نہیں ہے صاحب زادے کے اس کی عمر میں کیسے ذمہ داری تھی میرے اندر کیسے میں نے محنت کی اپنے بھائیوں کو پڑھایا سائیکل پر لاد لاد کر سکول چھوڑ کر آتا تھا باپ کا بازو بن گیا تھا میں اور یہ اسے باپ کی اس کی محنت کی اور اس کی بھڑتی عمر کی کوئی پرواہ ہے ساری تمہاری شئے ہے انہوں نے سامنے پڑھے برطنوں کو ہاتھ سے پڑھے دکیل دیا ٹیبل سے برطن اٹھاتے اسے سر جکائے سب کو سنا اور سننا بھی کوئی نئے بات تو نہ تھی اس کی بدصورتی اور بے اقلی کے قصے سارے خاندان میں مشہور تھے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس نے کچن پاہر کرتے صاف کیے پیچھے سے آنے والی آواز پر اس نے استہزائیہ ہسی ہسی ساتھ چلتے شامی نے بھی سنی وہ اس سے دو سال چھوٹا تھا اسے چیزوں کے روائیوں کی سمجھ اتنی زیادہ نہ تھی ہاں مگر گھر میں ہونے والا ڈراما وہ بھی ہر روز دیکھتا سنتا تھا اور خاموشی سے اس کے گسے کو دیکھتے وہ ہی کرتا جو وہ کہتا تھا دونوں کا سکول ایک تھا مگر کلاسیں جدہ جدہ تھی اس نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رستے میں آئے ہر پتھر کو ٹھوکر پر رکھتے دیکھا نہ جانے اس میں اتنا قصہ کیوں بھر گیا تھا اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے اس کے تیز قدموں کا ساتھ دینے کی کوشش کی سمن آپا اببہ کیا کہہ رہی ہیں سنا آپ نے مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی مجھے بہت سا پڑھنا ہے اتنے اچھے نمبر ہے میرے پارٹ ون میں کمرے کا دسنا چکر کارتے وہ تھک کرپاس پڑی کرسی پر گر گئی آنکھوں میں بھرا پانی جھلکنے کو بیتاب تھا سمن کو سامنے دیکھتے وہ جیسے پھٹ پڑی تھی اس کے دن رات کی محنت بیکار گئی تھی ارہما میری جان کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو کتنی بار بتایا ہے پھر بھی تم وہی رٹ لگائے بیٹھی ہو تمہاری پڑھائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جانوں سمن نے اسے ایک چھوٹے بچے کی طرح پچکارتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا چھوٹی بہن آخر کو بچوں کی طرح ہی پیاری تھی انہیں کریم چچک کی اچانک وفات نے اببہ کو بہت پریشان کر دیا ہے تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ بس وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں ہے ہی کون اور یہی تو ان کی اصل پریشانی ہے وہ اس سے پورے چھ سال بڑی تھی اور شادی شدہ دو بچوں کی ماں سبھاؤ سے بات کرتے آخر انہوں نے اس کا گسہ ٹھنڈا کر دیا ارہما اور سمن محمد سعید شیرازی کی دو ہی اولادے تھی محبت کرنے والی بیوی کئی سال پہلے داگے مرفارکت دیکھ کر جا چکی تھی جس کی بدولت انہوں نے تن تنہا دونوں کو پالا سمن چار سال پہلے بہا کر اپنے گھر جا چکی تھی اب انہیں صرف ارہما کی فکر تھی جو ان کے جگری یار کی اچانک مو سے کچھ اور بھی بھڑ گئی وہ اس کے فرض سے جلد از جلد سبق دوش ہونا چاہتے تھے ریلوے سے ریٹائر ہوئے تھے با مشکل حالات گزر رہے تھے مگر زندگی کتنی فانی ہیں آج کل بس یہی ایک چیز اور فکر ہر فکر پر بھاری تھی انہیں بھی ارہما کو پڑھانے کا بہت شوق تھا مگر وہ اپنی اس بیچینی کا کیا کرتے جو لمحہ با لمحہ ان پر ہاوی ہوتے چار ہی تھی خدیجہ ان کی رشتے کی بہن تھی جنہوں نے اس کا رشتہ انہیں بتایا ان کے محلے دار تھے لڑکا بیک میں ملازم تھا اچھے شریف لوگ ہے ایک دو ملاقاتوں کے بعد انہوں نے بات پکی کر دی تھی ارہما ادھر آؤ کھانا ان کے سامنے رکھتے وہ ناراض ناراض سے مر کر اپنے کمرے کے جانب بڑھنے لگی جب ان کے پکارنے پر رکھ کر مری اور ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہماری بیٹی ہم سے ناراض ہو اور ہم سکون سے رہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا اس کی شاکی نظر ان کی طرف اٹھی اس کا سارا ویویلہ بیکار گیا تھا انہوں نے ڈیڑ بھی فکس کر دی دیکھو بیٹا تم ساری باتیں جانتی ہو پھر بھی تمہاری یہ ناراضگی سہانے روح ہے میرے بچے تمہاری فکر نہ جانے کیوں میرے سر پر سوار ہے راتوں کو سو نہیں سکتا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا اور وہ اگر مجھے کچھ ہو گیا پر تڑپ گئی اللہ نہ کرے اببا اب کیسی باتیں کرتے ہیں میری مشکل کو سمجھو بیٹا مجھے میری ذمہ داری پوری کرنے دو انس بہت ہونہار بچہ ہے اس سے بات کی ہے تمہاری پڑھائی کی اسے کوئی اتراز نہیں ہے اور لمبا چوڑا سسرال بھی نہیں کہ کوئی مشکل ہو ایک سسر ہے تو خوب تیاری کرنا اور اچھے اچھے پیپر دینا اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے انہیں جیسے یقین تھا کہ وہ اسے قائل کر چکے ہیں وہاں سے اٹھتے اگرچہ اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی تھی مگر اببا کی پریشانی نے اس کا غصہ ضرور کم کر دیا پیک ختیجہ پھوپو ہیں اپنے گھر میں سکون نہیں انہیں اب اس کی ناراضگی کا سارا نزلہ ختیجہ پھوپو پر گرا تھا شادی کے حوالے سے کوئی خوشکن تصور اس کے پاس سے بھی نہیں پھٹک سکا تھا کپڑوں کو علماری میں ٹھونستے اس نے اپنے سامنے بیولوجی کی بک کھول لی مگر کتنی دیر گزر جانے کے بعد ایک لحظ بھی سامج رہا آسکا تنگ آ کر اس نے کتاب کو بیٹ پر پھٹک دیا آج اس کے فون نے اس کے زخموں کو پھر سہرا کر دیا تھا کرسی پر جھولتے جھولتے وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے سکون کی تلاش تھی جو اس کی قسمت میں سیرے سے ہی نہیں تھا سگرڈ اس کے ہاتھوں میں سلک رہا تھا نہ جانے کون سا نمبر تھا اس سگرڈ کا اسے تو یاد نہ تھا اس عورت نے اسے جہنم میں دھکیل دیا تھا اب تک اس سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاں مار رہا تھا مگر اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ تھا میں علی کو کچھ دنوں کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں اس کے کہے جملے اس کے کانوں میں گوشنے لگے کمرے کا ایک اور چکر لگاتے اس نے سگرڈ کا بجا ٹکڑا ایشٹرے میں پھینک دیا وہ عورت جس کا نام ہی ایک گالی جیسا ہے اسے اپنا بیٹا یاد آ گیا ہے ایک بار پھر کرسی پر جھولتے اسے ماضی یاد آیا یونیورسٹری میں بطول لیکچراریس کا پہلا دن تھا اس نے اسی یونیورسٹری سے ماسٹرز اور پھر ایمفل کیا تھا اور جب اسے جوب آفر کی گئی وہ ان دنوں جوب کی تلاش میں ہی تھا اسے بلا تعمل اس آفر کو قبول کر لیا سر ویلیم بیمار ہو کر چھٹی پر جا چکے تھے اور اسے انہی کی کلاس لینی تھی اپنا تعرف کروا چکنے کے بعد وہ لیکچر شروع کرنے ہی والا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اس کا تعلق کسی بھی طرح یونیورسٹری سے جوڑنا اسے اہمکانہ خیال ہی لگا مگر آنکھوں دیکھی بات جھٹلانی ممکن نہیں تھی وہ کرسی سنبھال چکی تھی وہ اسے تیسری یا چوتھی مرتبہ دیکھ رہا تھا پہلے کے سارے حوالے اس قدر تلق تھے کہ اس نے اسے خوش آمدید کہنا بھی گوارہ نہ کیا پھر سارے لیکچر کے دوران اس نے دو آنکھوں کو خود کو دیکھتے پایا لیکچر ختم کر کے باہر نکلتے اسے اس سے پہلی ملاقات زیادہ آئی بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ پہلی بار اسے کہاں دیکھا تھا ارے سنو رکو ٹھہرو اپنے کمرے کی بالکری میں سگریٹ کے کش لگاتے وہ شور ہی کرتا رہ گیا اس کے بھاگ کر نیچے آتے لیفٹ اوپریٹ کرتے اور پارکنگ تک جاتے جاتے وہ گاری بگا کر لے جا چکی تھی ہوا کیا ہے کہاں بھاگے جا رہے تھے پاگلوں کی طرح اور کسی آوازیں دے رہے تھے موہے موہ میں بدبتاتے کالیاں بتتے اسے اندر آتے دیکھ کر فہد نے پوچھا پاگل ہو گیا ہوں خود سے باتیں کر رہا ہوں کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے اس نے خود کو سوفے پر گرائیا کوئی نہیں بات ہو تو بتاؤ وہ بھی اس کا دوست تھا کہاں پیچھے رہنے والا تھا شرارتی انداز میں مسکراتا وہ ایبک کے گسے کو ہوا دے گیا تھا یہ تم مسٹنڈو کی طرح اندر ہی اندر مسکرہ رہے ہونا ساری مسکرہت ابھی رفو چکر ہو جائے گی کیوں؟ تو خودکشی کرنے لگا ہے فہد نے ساتھ بیٹھے فیضان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں کے کہکے سے درو دیوار لرزنے لگے نہیں میں نہیں تو خودکشی کرنے لگا ہے ابھی جو گاڑی تو شو روم سے نکلوا کرنیچے کھڑی کر کرایا ہے اسے کسی نے ٹکر مار دی پچھلا میرر بمپر شہید ہو چکا میں نے یہ نظارہ اپنی دو گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے مگر وہ بدتمیز لڑکی میرے جانے سے پہلے ہی گاڑی بگاہ کر لے جا چکی تھی فہد اچھل کر کھڑا ہوا وہ ابھی گاڑی کریت کر آ رہا تھا کیا میری گاڑی کس نے ٹکر ماری؟ یار تو جھوٹ بول رہا ہے اس کی حالت دیدنی تھی ساری مستی ایک دم گائب ہوئی یقینا وہ لڑکی ڈرنگ تھی گاڑی کو ٹکر مار دی فیضان نے بڑے پر سوچ انداز میں کھیالات کا اظہار کیا چل یار چل کر دیکھتے ہیں کتنا نقصان ہو کیا ہے فہد جلدی سے جھوٹے پہننے لگا نہ جانے کتنے دل لگ جائیں گے ابھی تو رننگ بھی پوری نہیں ہوئی فہد کسی کے نہیں سن رہا تھا اسے صرف گاڑی کی فکر تھی گاڑی انشورڈ ہے فکر کی ضرورت نہیں اس نے اسے تسلی دی میں نے نمبر نوٹ کر لیا ہے اسے لڑکی کا چہرہ بھی یاد تھا انشورڈ کی رقم چاہے دیر سے ملتی مگر مل جاتی فیضان کے بات صحیح تھی وہ لڑکی ڈرنگ تھی ہفتے کی شام تھی ویکنڈ پر پارٹیز بار ڈانس ساری راہ چلتا دوسری باری سے دریا کے پاس دیکھا اکتس دسمبر کی رات نیو جیئر ایو ہونے والی آتش بازی دیکھنے کے لیے وہ فیضان اور حسن کے ساتھ گیا ارے کیا پاگل ہو گئی ہو اسے پٹاکھوں کی طرف اشارہ کیا وہی لڑکی جو فہد کی گاڑی کو ٹکر مار کر فرار ہو گئی تھی اس کے سامنے تھی پچھلا حوالہ بھی کچھ ایسا اچھا نہیں تھا آج تو اس کا دل چاہ رہا تھا دو تھپڑ کس کر رسید کرے نہائیت خود سر تھی ابھی بھی اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا اس کا گصہ کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا وہ واپسی کے لیے مڑ گیا اس کے بعد کے ہونے والے اتفاقات محض اتفاقات نہیں تھے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہر اس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں وہ ہوتا ہے وہ اس پر بری طرح مر مٹی تھی وہ وجی تھا اسے اپنی وجہت کا احساس تھا مگر لڑکیوں سے کبھی گھل مل نہیں سکا تھا اور اس چیز نے اسے خوبصورت بلا کو اس کے پیچھے لگا دیا جن عورتوں کی شکل اچھی نہ ہو وہ زیادہ شہروں کیا کے پیچھے پھیریں گی خدمت گزاریاں کریں گی مگر مرد بھی بیچارے کیا کریں مو نہیں لگاتے انہیں نہ جانے بات اس کے لئے کی گئی تھی یا ویسے ہی کی گئی تھی مگر نیزے کی طرح سیدھی اس کے دل میں جا کر گھپ گئی اس کیا کو میاسو آگئے جب گھر میں ہی کوئی عزت نہ ہو تو کسی سے کیا کہنا اس کے شہر نے ساری عمر دوسروں کے سامنے نے زلیل کیا تھا اس کی رنگت اس کی شکل کو نشانہ بنایا تو دوسروں کو تو خود موقع مل گیا اس کی نند کے ساتھ بیٹھی دیورانی فلسفہ جھار رہی تھی چائے کے لئے پانی رکھتے اس کی آنکھوں میں آسو آگئے بات نہ جانے کیا تھی کیوں شروع ہوئی تھی مگر اس کے جہرے پر پس موردگی ضرور چھا گئی چائے ان کے سامنے رکھتے وہ باتروں میں آگئی اب تک تو اس کو عادت ہو جانی چاہیے تھی مگر نہیں ہوئی تھی کم روئی اس کی پہچان تھی جو اس کے شوہر نے اسے عطا کی تھی اب سارے کھاندان میں اس کی عزت نہ تھی خوبصورت بیوی بھی قسمت والوں کو ملتی ہے آپا گھر میں داخل ہوتے کانوں میں جانے والے پہلے جملے نے کتب کے دماغ کو الڈ دیا باتروم سے باہر نکلتی ماں کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے چہرہ کیوں دھویا ہے آنسوں کو پی جانے کا فن اس نے نہ جانے کہاں سے سیکھا تھا مگر اس فن میں وہ بہت تاک تھی آ گیا میرا بیٹا اسے ساتھ لگاتے اس نے اس کا ماتھا چوما تمہاری پھپو اور چچی آئی ہیں اندر بیٹھی ہیں ان کو سلام کر کے مو ہاتھ دھولو میں تمہاری لئے کھانا نکالتی ہوں ہاں وہ تو گھر آتے ہی پتا چل گیا ہے مجھے کہ وہ آئی ہیں اس کا لہجہ تلک تھر تھا انہیں سلام کیے بغیر ہی باتروم میں گز گیا اے شہناز گھر کو کیا اسارے قدیمہ بنا رکھا ہے کئی سالوں سے اسی طرح دیکھ رہی ہوں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کی حالت کچھ بہتر کرو کل کو بچوں کے رشتے تیہ نہیں کرنے کیا یہ اس کی پھپو تھی ابا کا سارا خاندان باتیں کرنے میں ماہر تھا ایک سے بڑھ کر ایک بعض اوقات تو نمبر دینا مشکل ہو جاتا کہ کس کو پہلے نمبر پر رکھا جائے ان کا گھر عام گھروں جیسا ہی تھا تین کمروں پر مشتمیل کچن اور باتروم کئی سالوں سے کوئی تبدیلی نہ آئی تھی لیکن یہ شوغ آف کرنے والے رشتے دار نہ خود سکون سے بیٹھتے ہیں نہ دوسروں کو بیٹھتے دیتے ہیں وہ حساس تھا ماہ کی بے بسی اور باپ کی بے حصی نے اسے بہت پہلے شعور بکش دیا بھئیہ تو ساری عمر دو اور دو چار کے چکر میں پڑے رہے نہ باہر سکون ملا نہ گھر میں جمع کرنا گھر کو سمارنا تو عورت کا کام ہوتا ہے اس کی پھپو کی تکی آواز برابر کے کمرے میں بلا روک ٹوک آ رہی تھی اس کے باپ نے کبھی ایک پیسہ اس کی ماہ کی ہاتھ پر نہ رکھا تھا گھر کی حالت تنسیہ کہتے اس احسام نے پڑے کھانے کو پرے دکیل دیا ہاں آپا بلکل صحیح کہا آپ نے گھر سمارنا تو عورت کی ذمہ داری ہے چچی نے بھی ہاں میں ہاں ملانا ضروری سمجھا وہ بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی اب مجھے ہی دیکھ لو نہ جنہے کب سے پیسے جوڑ رہی تھی تنگی ہوئی پر کبھی کسی کو کچھ نہ کہا اب ابیہ اور فاخر کالیج جانے لگے ہیں تو سارے پیسے نکال کر آپ کے بھائی کے ہاتھ پر رکھ دئیے کچھ انہیں نے خود سے ڈالے پر گاڑی لا کر کھڑی کر دی اب فاخر پہلے ابیہ کو کالیج اتارتا ہے پھر اپنے ابا کو کتنی آسانی ہوئی ہے اس کی ماہ یقیناً باتیں سنتی کسی کام میں مگن ہوگی کیا اس کی ماہ کو کبھی دوسروں کا تنز میں حسوس نہیں ہوا تھا یا وہ جان بوچ کر توجہ نہیں دیتی تھی کھولتے دی ماہ کے ساتھ وہ جل رہا تھا ان لوگوں کو گاڑی لیے دو دن ہوئے تھے اور گاڑی کے قصے گھر گھر مشہور ہو گئے ان کی اکل مندی دور اندیشی اور شوہر کی اسمت کے قصے سننا اس کی ماہ کا ہی وصف تھا اور وہ اس وصف میں بلکل تاک تھی بیک اٹھا کر وہ باہر نکل گیا لہنگوں کو سنبھاتی وہ بیٹ سے نیچے اتری بیا پانی کا کلاسے سے تمہا کر کر کی جا چکی تھی بیٹ سے اترنے کے بعد اس نے کمرے کا جائزہ لیا نہ جانی اس کا بیٹ اس کمرے میں رکھا بھی گیا تھا یا نہیں کمرے کے طولوں اور اس کا جائزہ اس نے باریک بینی سے لیا جہازی سائز بیٹ نے کمرے کی بہت سے جگہ گھیر لی تھی دو سنگل صوفوں اور ایک علماری کے علاوہ ایک کونے میں اسے بڑے بیٹ کے ساتھ پڑے چھوٹے بیٹ نے اس کی توجہ اپنی جانی مبزول کروائی بڑے چوز سے بیٹ کے دوسری جانب جاتے ہیں اس نے جھڑ سے چاوی پاؤں سے نکالی زنگالی اور سکھ کمینیشن کے لہنگے کو جانے کون سا کونہ پاؤں کے نیچے آیا اگر وہ خود کو نہ سنبھال لیتی تو سیدھی دیوار کے ساتھ جا کر لگتی بیٹ کھولتے اس کی خوشی دیدنی تھی آپہ سے چھپا کر اس نے ساری کتابیں اس بیگ میں رکھ لیں تھی ایک ایک کتاب باہر نکالتے وہ اتنی خوش تھی جیسے ہفتے اقلیم کی دولت ہاتھ آگئی کچھ گھنٹوں کی دلہن کی کتابوں سے محبت دیکھنے لائک تھی اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو یقیناً گش خواہ کر گر جاتا ارادہ تو باہر نکال کر رکھنے کا تھا مگر ناظرین کے دیئے گئے گیس پیپر دیکھتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا پڑھتے پڑھتے وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی دروازہ کھول کر اندر آتے اس نے اسے بیٹھ کے ایک طرف آلتی پالتی مارے بیٹھے دیکھا نہ جانے وہ اتنی انہماک سے کیا پڑھ رہی تھی دروازہ بند کرتے وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا اس کا ارتکاز اس کے دیکھنے پر ٹوٹا اور گڑھ بڑھا کر اس نے کتاب نیچے رکھ دی جیسے چوری پکڑی گئی ہو ہونکو کی طرح اسے دیکھتے اچانک اسے اپنے دلانہ اپے کا خیال آیا سر جھکاتے وہ عجیب خجالت کا شکار ہوئی ارہما آپ جہاں کیوں بیٹھی ہیں کیا ہوا چھوکے سر کے ساتھ اس نے اسے اپنے سامنے بیٹھتے دیکھا اوف ارہما اتنی بھی کیا ہے بیک تیاری کتابوں کو ہاتھ مار کر بیٹھ کے نیچے ہی دکیل دیتی خود کو سرزنیش کرتے اس نے اپنی بیک تیاری پر شرمندگی محسوس کی وہ اس کے گرد بکھری کورس کی کتابیں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا سمن آپ اور ساد انکل کا بار بار اس کی پڑھائی کا تذکرہ اور اس کی محبت کا ذکر کرنا اسے اب سمجھ جایا کہہ کا بادکت تمام زیر لب مسکراہت میں بدلا نئی کلاس میں جانے والے بچے کی درہا وہ اپنا سارا کا سارا کورس آج ہی دیکھ لینا چاہتی تھی خدیجہ خالہ نے اس کی خوبصورتی کا جتنا تذکرہ کیا تھا وہ اس سے بھڑ کر خوبصورت تھی سنگی مرمر کے تراشیدہ مجسمے نے بڑی بڑی آنکھیں جھبکائیں تو ہی وہ ان کے ٹرانس سے باہر نکلا چھکے سر کے ساتھ اس نے ایک مردانہ ہاتھ اپنی طرف بھڑتے دیکھا آئیں اس کا ہاتھ تامتے ووٹ کھڑی ہوئی یہ کتابیں میں ادھر علماری میں رکھ دیتا ہوں اسے بیٹھ تک چھوڑتے اب وہ کتابیں سمیٹ رہا تھا ویسے مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کو کتابوں سے اس قدر محبت ہے اس قدر پر اس نے بہت زور دیا اس کا جھکا سر ایک چھٹکے سے اوپر اٹھا وہ زیر لب مسکرہت یہ سے دیکھ رہا تھا مسکراتی ہوشرارتی نظروں نے پہلی بار اسے صحیح معنیوں میں خجل کیا وہ بلا کا وجی اور شاندار شخص تھا نہیں تو وہ تو بس میں ایسی ہی ان کو دیکھ رہی تھی وضاحت دینا اس کی عادت نہیں تھی مگر وہ دے رہی تھی اگر دیکھنے پر مہویت کا یہ عالم ہے تو پڑھتے وقت تو آپ خود کو بھول جاتی ہوں گی آواز کچھ دھیمی ہوئی تھی مگر اتنی بھی دھیمی نہ تھی کہ اسے سنائی نہ دیتی پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے اور میری تیاری ابھی پوری نہیں بہت سے دن تو شادی کی شاپنگ میں گزر گئے اببہ سے کہا بھی تھا کہ بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیں شروانی اتارتے اس نے اسے کہتے سنا اگر بعد کی کوئی ڈیٹ رکھ لی جاتی تو تو اچھا ہوتا میں اچھا طریقے سے تیاری کر لیتی اور اب اب تھوڑی مشکل ہوگی کیوں اس کے سوالوں کے جواب وہ ایسے دے رہی تھی جیسے اس کی کوئی سہیلی اس سے پوچھ رہی ہو اور اس کیوں پر اچانک سٹ پٹا کر اس کی جانب دیکھتے اس کی زبان کو بریک لگی وہ بیر جیسے ہیز اٹھا رہا تھا گھنی موچوں کے نیچے مسکراتے ہونٹ اور شرارہ سے جمکتی آنکھیں اس پر جمی تھی اوف سمن آپی نے بتایا نہیں کہ اتنا ڈیشنگ ہے اس نے تصویر دیکھنے سے انکار کر دیا تھا آپ پریشان نہ ہوں تیاری ہو جائے گی آپ کی مو دکھائی پڑھائی کا ٹوپک ختم ہوا تھا اور کئی لمحے گھمبیر خاموشی میں گزر گئے لونلینس آف کیڈز موڈرن سوسائیٹی سیمینار میں پڑھا جانے والا اس کا پیپر جسے سب سے زیادہ داد اور تحسین حاصل ہوئی تھی اس نے اسے سوچے پر مجبور کر دیا اسٹاک ہوم یونیورسٹی کا قابل ترین لیکچرار ایبک اپنی سیٹ پر واپس آ چکا تھا کرسی پر بیٹھتے اسے سب سے پہلا خیال اپنے اکیلے بچے کا آیا جو ہوتل کے کمرے میں تنہا تھا اس کا اس کا پیپر نگلیکٹ ہونے والے بچوں ان کی شخصیت کے بہت سے پہلوں کو جاگر کر گیا وہ بھی تو یہی سب کچھ کر رہا تھا اس کی توجہ کا تعلیب اس کا چھے سالہ بیٹا اس نے سر جھٹا کر اپنا دھیان روسترم پر بولتے شخص اور اس کی باتوں کی طرف لگانا چاہا مگر ناکام رہا نہ جانے وہ کیا گفتگو کر رہا تھا بیچانی اس کے پورے وجود میں صرائیت کر گئی سیمینار کا وہ وقت اس نے بڑی مشکل سے کٹا وہ جلد سے جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا ہر چیز مکان کی انداز میں ہوتی چلی جا رہی تھی اس کا اپنے بیٹے سے تعلق سب سے مضبوط تعلق تھا اور اسی تعلق کو اس نے سب سے آخر میں رکھا تھا اس کی ماں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا تو وہ کونسا اچھا کر رہا تھا اس کی سوچے تو اپنے ساتھ ہونے والے علمیے پر ہیا کر رکھ گئی اس سے آگے اس نے کبھی کوئی سوچا ہی نہ بیٹے کی شخصیت کیسی بن رہی ہے کیسی بننی چاہیے اسے کیسے سہاری کی ضرورت ہے اس سے کبھی نہ سوچا اور اب اس کی زندگی سکول اور گھر گھر اور یونیورسٹی کے درمیان گزرا کرتی اسے کھانا کھلانا سلانا اس کی باقی ضروریات کا کھا رکھنا سب کچھ تو ہو رہا تھا تو پھر وہ آج اسے حقیقی طور پر احساس بھی ہو گیا اس کی زندگی لکھتے لیکچر تیار کرتے اور کلاسے لیتے گزرتے اور اس کے بیٹے کی زندگی اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ڈیٹ آپ جلدی آ گئے کارٹون دیکھتے دیکھتے اس نے حیرت سے دیکھا اس کا آنا حیرت کی بات نہیں تھی مگر جلدی آنا حیرت کی بات ضرور تھی جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم باہر جا رہے ہیں اس کے جلدی جلدی کہنے پر وہ گوڑ سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا کیا ہوا جگ مین کیا سوچ رہے ہو باہر جانا ہے یا نہیں اس نے اس کے سامنے آ کر ہاتھ ہلایا وہ جیسے ایک دمہوش میں آیا اس کے اس طرح کے موڑ کا وہ عادی نہیں تھا اس کی تیاری میں مدد کرتے وہ باہر نکلے پلیس سینٹر تک پہنچتے پہنچتے علی کی ایکسائٹمنٹ انتہا کو پہنچ چکی تھی پھر وہاں وقت گزرنے کا دونوں کو احساس نہیں ہوا ایک دوسرے میں مگن وہ دونوں شاید پہلی بار خوش ہو رہے تھے کھانا باہر کھایا گیا کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ سو چکا تھا اسے اپنے بچے کو وہ تنہائی نہیں دے رہی تھی جس کا شکار ہو کر بچے خود کو بھی فراموش کر دیں خود صحیح کرتے اس نے اس کم ہاتھا چوما آج کل کے بچے اپنی مرضی کرتے ہیں کہاں بڑوں سے پوچھتے ہیں رفیق چچا اور چچی کو دیکھ کر اس کا مو تک کروا ہو گیا اس کی شادی میں سب نے بیگانوں کی طرح شرکت کی تھی اور یہ بھی شکر کا مقام تھا ورنہ اس کے رشتہ دار ہوں اور کوئی کام بغیر فساد کے ہو جائے ممکن نہیں رفیق چچا اببہ سے ملنے آئے تھے اتیا چچی بھی ساتھ تھی چائے اور اس کے لوازمات ان کے سامنے رکھتے ارحمہ چچی کے ساتھ بیٹھ رہی تھی انہیں سلام کرتا وہ بھی بیٹھ گیا چچا کی کہی بات کا رد عمل ارحمہ کے چہرے پر دیکھنے کے لیے اس نے نگاہوں کا رخ بدلا وہ چچی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی بھئی میرے بیٹے نے تو میرا مان رکھا جہاں میں نے کہا وہیں اس نے سر جھکایا بڑا ہونہار اور فرما بردار ہے میرا انس اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اببہ اس کی تعریف کر رہے تھے اسے سرار رہے تھے خدیجہ بہن نے رشتہ بتایا ہمیں ارحمہ بیٹا اتنی اچھی لگی کہ اسے بس گھر لانے کی جلدی پڑ گئی چچا کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں متوقع رد عمل نہ پا کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی اپنی اولاد کی برائیں کرنے والا شخص اس کی تعریفیں کر رہا تھا جو شخص ساری زندگی اپنی بیوی کی عزت نہ کر سکا اسے میں بیٹی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا آخر کو اسی کا بیٹا ہے اسی جیسا ہوگا رحمان اللہ کو سامنے بیٹھے شخص کی باتیں یاد آگئی جو ان کا بھائی تھا جسے انہوں نے اپنے اولاد پر بھی فوق کیا دی فاخر کی شادی تھی وہ کچھ ہی دیر کے لیے تو منظر سے غائب ہوئے تھے اور واپس کمرے میں آتے انہوں نے رفیق کو خود سالے سے باتیں کرتے سنا اس دن انہیں صحیح معینوں میں اپنی گلتی کا احساس ہوا تھا حالانکہ انہوں نے تو اس کے رشتے کی بات بھی نہیں کی تھی تو پھر وہ اب جبکہ انسچی جوپ پر تھا سب کو گیر خاندان میں اس کی شادی کیاگ لگ گئی تھی مگر وہ مطمئن تھے قطب کیسا ہے ان کی تمانت اور سرشاری بھلا اس سے کیسے برداشت ہوتی سو رفیق نے اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا ہاں ٹھیک ہے آج کل بہت مصروف ہے ان کو اپنی آواز کتنی اجنبی لگی تھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے بیٹھ پر ٹانگے لٹکائے انہیں وہ کتنا یاد آیا تھا اب تو حساب رکھنا بھی بھول گئے تھے وہ غلط تھے ہمیشہ غلط تھے اور وہ کہاں چلا گیا تھا قطب کون ہے دراز میں سے کچھ ڈھونٹتے وہ انس کے جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی شرٹ اتارتے اس کا ہاتھ ایک لمحے کلیو رکا اس کا سوال گیر متوقع نہیں تھا مجھ سے دو سال بڑا ہے کتب میرا بھائی سویڈین میں ہوتا ہے آپ نے کبھی بتایا نہیں میں سمجھی تھی آپ اکیلے ہیں حیرت اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے ظاہر ہو رہی تھی شادی شدہ ہیں کیا کتنے بچے ہیں اس کے سوال کا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی خاموشی دیکھتے اس نے مزید کچھ پوچھنے سے استعزاز کیا شکر ہے کہ اس کا صرف تذکرہ ہی کیا تھا کوئی کہانی نہیں سنائی تھی ورنہ اسے کیسے کیسے وضاحت کرنی پڑتی شرٹ ایک طرف پھینکتے وہ باتھروم میں بند ہو گیا کیا تمہیں کبھی اپنا بیٹا یاد نہیں آیا اور ڈینیل کیسا ہے کفی کے ہلکے ہلکے سپ لیتے یہ جین تھی اس کی بہترین دوست اسی نگاہ گلاس ونڈو سے باہر دھڑاتی گاڑیوں پر کفی کا گھونٹ بڑا اور مک ٹیبل پر دھر دیا کفی اسے بے حد تلخ محسوس ہونے لگی وہ کوئی جواب دیئے بینہ وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئی ڈینیل اس کا نیا دوست تھا روزی کے ساتھ تیا نیا بریک اپ ہوا تھا اسے ایک جذباتی سہارے کی ضرورت تھی اور سانہ کو ایک نئے بروائی فرینڈ کی وہ خوبصورت تھا امیر تھا اور اس کی شخصیت کے سہر میں گم ہونے کا دعویٰ کرنے لگا تھا اسے اس سے آگے کچھ اور نہیں سوچنا تھا علی کے سارے حقوق وہ خود اس کے باپ کو دے آئی تھی اس کی بہت سی دلچسپیوں کے درمیان اس سے ملنے کا خیال بہت تھوڑی دیر کے لیے بیچ رہن کرتا اور پھر کوئی نئی ایکٹیویٹی اسے اپنی طرف کھیج لیتی دن آفیس میں ڈینیل کو ایس ایم ایس کرتے گزرتا تو راتے اس کے خوبصورت سنگت میں شوپنگ اس کا شوک تھا اور ڈینیل اس کا شوک پورا کرتا آئے دن کے نت نے اتحائی فسکی آنکھوں کو خیرہ کیا رکھتے وہ خوبصورت تھی حسین تھی اسے چاہنے والوں کی کمی نہ تھی اس لیے احساس کبھی احساس زیاں میں نہ بدلا وہ پچھتائی تھی مگر اس بات پر کہ اس نے اپنے حسن کی قدروں قیمت کا کبھی اندازہ ہی نہ کیا اس نے گھوم پھیر کرشیشے میں خود کو دیکھا تراشا ہوا مرمری بدن بڑی بڑی روشن آنکھیں خوبصورت تراشیڑا بال مجسم حسنیہ بجلیاں گرا رہا تھا وہ تو خود اپنے حسن کے تلصم میں گفتار ہو جاتی دوسرے تو پھر دوسرے تھے خوبصورت جاندار مسکراہت نے اس کے لبوں کا حدتہ کیا ڈینیل اسے لندن لے جانے والا تھا لندن ڈینیل کے ساتھ کیسا لگے گا سوچتے سوچتے اس نے خود کو بیٹ پر گرا لیا زندگی خوبصورت تھی بے حد خوبصورت بلکل اس کے جاسی اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے فہد کے بڑے بھائی اکیڈمی میں پڑھاتے پڑھاتے اسے کئی مہینے ہو گئے ساتھ ساتھ ٹیوشنز بھی چل رہے تھے ایف ایسی کے ایگزیمز کے بعد آج کل فارق تھا اس لیے یہ مسروفیت اس کے لیے گنیمت تھی کم از کم پریشان کن سوچوں سے تو نجات مل جاتی جو ہر لمحہ اسے سوار رہا کرتی انس کے میٹرک کے پیپرز ہو گئے تھے وہ بھی فارق تھا گھر کی حالات جوں کہتوں تھے انہی دنوں نبیل بھائی کی شادی کا ہنگامہ اٹھا نبیل بھائی اس کے ددیال میں وہ واحد فرد تھے جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی تھے تو وہ اس سے بہت بڑے مگر ان کی اچھی نیچر کی بدولت اس کی ان سے بہت بنتی سو اپا کے کہے بغیر وہ پھپوی کی طرف آ گیا وہ کالیج میں لیکچرار تھے اور جوب کی طرح ہی بہت ڈیسنٹ اس شادی کے لیے پہلی بارز نے شاپنگ کی خاص طور پر شہناز بیگم کے لیے خوبصورت نفیس سے جوڑے پسند کیے امی آپ پہنیں گی تو بہت اچھی لگیں گی شکل تو وہ ہی رہے گی نا رحمان اللہ نجانے کا پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اس نے ایک چپتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے منظر سے آؤٹ ہو گیا وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی نجانے وہ کبھی کسی کو خوش کیوں نہیں ہونے دیتے تھے انہیں اب تک تو اس شخص سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی مگر نہیں ہوئی تھی سوٹوں کو بے دلی سے تیہ کرتے اس نے باہر کا روک گیا کتب ہول کے سارے انتظامات تو میں ہی دیکھنے ہیں فرہاد کے ساتھ وہ بھی نبیل کا پسندیدہ ترین ذمہ دار آدمی تھا کھانا کھا کر چلتے ہیں فرہاد کو بھوک نے تنگ کر رکھا تھا اب کیجن سے آنے والی خوشبو نہیں اسے روک رکھا تھا رات مہندی کے فنکشن سے بچ جانے والا کھانا گرم کیا جا رہا تھا ہاں بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے پھر کھانا کھا کر چلتے ہیں کچن کے ساتھ بنے ہول میں ڈائننگ ٹیبل پر دونوں کھانے کے انتظار میں تھے پھپو کے سسرالی رشتہ دار چچا کی فیملی اور خود ان کا خاندان سب ہی تو ادھر تھے ڈائننگ ٹیبل کے دوسری طرف کرسیاں ابا چچا اور پھپو نے سنبھال لیں چچی اور امی کھانا لاکر رکھ رہی تھی رحمان یاد ہے جب تمہاری شادی ہوئی تھی ہائے کتنا ارمان تھا تمہاری شادی کا ان کا لہجہ ایک تمگمگین ہو گیا جیسے شادی کا نہیں کسی کے مرک کا ذکر ہو رہا ہو مہناز ایسے موقعوں پر ایسا ذکر کرتے کہ اگلا پھڑ پھڑا کر رہ جاتا ہاں یاد ہے آپا بیسے کون سال یاد کرنے والا وقت ہے پر برا وقت بھی کبھی بھولا ہے سو مجھے بھی یاد ہے رحمان اللہ تو جیسے ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے تھے گلے میں پڑا ڈھول بجا رہا ہوں تب سے ان کے موہ میں جیسے ریت بھر گئی اتیا بیگم نے استحضائیہ انداز میں ساتھ کھڑی شہناز کو دیکھا وہ گھر میں تو ایسی باتیں کرتے ہی تھے اور اب شہناز کی آنکھوں میں جیسے مرچے بھر گئی بریانی کی ٹری میں اس پر رکھتے وہ جلدی سے کیچن کی جانی مری سامنے پڑا پانی کا گلاس اس نے جیسے ایک ہی ساس میں جلتے علاؤ پر ڈالا مگر علاؤ تھا کہ مزید بھڑک اٹھا ایک نوالا بھی موہ میں ڈالے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گیا ایک تو مجھے اس مسٹنڈے کی سمجھ نہیں آتی ایسے ہی سانڈ بنا اکڑتا رہتا ہے اس کا وہاں سے اٹھ جانا انہیں گوارہ نہیں تھا ان کی کہی باتیں اگر چپ چاپ وہاں بیٹھ کر سنتا رہتا تب ٹھیک تھا ماں کی شیعہ ہے جو باپ کو یوں اکڑ دکھاتا ہے انہیں اپنی گلتی بھلا کہا اور نظر آتی تھی جو اب مان لیتے اب رکھ اس کی جانی مڑ گیا تھا گھر میں تو آپ یہ کرتے ہیں باہر تو کسی کو بخش دیا کرے مڑ کر واپس آتے اس کا کہنا گزب ہو گیا دیکھا کیا گلت کہا میں نے باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے ابھی زمین سے ہوگا نہیں اور سبق پڑھا رہا ہے مجھے رحمان اللہ کو ان کا بس نہ چل رہا تھا دو چار ہاتھ اسے جڑ دیتے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا شادی والے گھر میں اچھا خاصت تماشا بن گیا ایسے تماشے گھر میں تو روز ہوتے تھے ہاں آج جگہ کی تبدیلی نئی چیز تھی فرحاد دروازے تک اس کے پیچھے آ رہا تھا ساری باتیں اسے سلگا رہی تھی اور وہ گلی لکڑی کی طرح سلگ رہا تھا اس کا سارا گھسہ گھر کے بیرونی دروازے پر نکلا تندناتے ہوئے اس نے گلی پار کی تھوڑی دیر پہلے والی بھوک اب سیرے سے گائب تھی وہ گڑ رہا تھا اسے رہ رہ کر اوبال چڑ رہے تھے اببہ ایسا کیوں کرتے تھے اور پھپو اس نے تنفر سے سوچا ساری باتیں ہاں تھوڑے کی طرح اس کے سر پر برس رہی تھی وہ ہر چیز سے اکتایا ہوا بیزار تھا یہاں تک کہ اسے اپنا وجود بھی بے مصرف لگنے لگا اس کا فنکشن اٹینڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا موبائل پر مصول ہونے والی کاؤز کو دیکھتے اس نے موبائل آف کر دیا بہت سارا وقت اس نے باہر ہی گزارا اس کے بعد اسے نہ جانے کہاں جانا تھا کچھ عرصہ پہلے دیئے گئے آئیلرٹس ٹیسٹ میں آٹھ بینڈ لینے والا قطب جو مزاک مجاد میں فہد کے ساتھ بہت سی باہر کی یونیورسٹیوں کے فارم فیل کر چکا تھا سنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے اسے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا دونوں کے دکانوں کے شٹر ایک ایک کر کے گر رہے تھے باؤ جی ہوتل بند کرنا ہے ہوتل کا مالک اس کے پاس کھڑا تھا چائے کے کئی کپ پینے کے بعد بھی وہ وہاں بیٹھا رہا سب سے آخر میں بند ہونے والا ہوتل یہی تھا باہر نکلتے وہ سڑک پر چلتا رہا نہ جانے اسے کہاں جانا تھا اس کے باپ نے کسی کی عزت نفس کا کبھی خیال نہ کیا تھا گھر میں ہونے والا تماشاں باہر بھی ہونے لگا تھا رشتہ داروں کا مجمع اور ہونے والی بے عزتی اسے کسی طرح بھولنے والی نہیں تھی آخرین لوگوں کا قصور کیا تھا اس گھر میں پیدا ہونا اگر جرم تھا تو بھی انہوں نے تو نہیں کیا تھا وہ شخص ہی اس کا ذمہ دار تھا تو پھر سزا انہیں کیوں مل رہی تھی ان کے باپ کی زندگی انتق محنت سے عبارت تھی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس کے اشتہارات لگوا دیا جائیں ان کی پوجہ کی جاتی ان کے چرنوں میں سب کچھ دان کر دیا جاتا یہاں تک کہ عزت نفس بھی اور وہ شخص کیا چاہتا تھا یک بارگی سے محسوس ہوا اسے اس طرح ان کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا اگر تھوڑی دیر اور خاموش رہا تھا تو کیا ہو جاتا خود کو سرزنش کرتے اس کی خسری ایک دم پھر سے اودائی کبھی ان کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں وہ زندگی کے آگاز میں ہی تھکنے لگا تھا وہ بھی ایک ایسا ہی پرندہ تھا جو ٹوٹے پروں شکستہ سوچوں کے ساتھ مہوے پرواز تھا بس مردگی اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لے رہی تھی سرد پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھی کئی منٹ کے بعد کوئی اکہ دکہ گاری شور مچاتے قریب سے گزر جاتی آج اسے اکیڈمی میں ہی رہ لینا چاہیے تھا سوچ کر اس کے قدم اسی جانی بھٹنے لگے ایک چابی اس کے پاس تھی سو کوئی مسئلہ نہ تھا اداسی تھی کہ پورے وجود پر چھائی تھی اوے ٹھہرو زرا کدھر بھاگ رہا ہے بے شرموں کی طرح اپنے دھیان میں مگن چلتے اس نے پاس سے کچھ لوگوں کو دوڑتے دیکھا اور اس کے پیچھے آنے والے وردی والے نے اسے پکڑ لیا جوہ کھیلتے ہو اور پھر ہماری دوڑے لگواتے ہو پکڑ ازھر اس کو ذرا ورنہ بھاگ جائے گا یہ اس کی تو چھترول آج ایسی ہوگی کہ ساروں کے نام بتائے گا اور اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کرتے اس کی طرف دکیل دیا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے میں تو نہیں جی میں جی کے بچے چھپ کر لوگ اپ میں گزارنے والی رات اس کا وویلہ کام آ سکا نہ اپنی صفائی میں کھائی کئی قسمیں وہ اس سے اس کے ساتھیوں کے نام پوچھتے رہے تھانے میں گزرنے والی رات اور وہاں کی جانے والی اس کی حالت اس کے چہرے سے آیاں تھی اس کے فون سے گھر فون کرتے وہ اسے گالیاں دے رہے تھے اس کے باپ کی منت سماجت کے باوجود وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں تھے اور تھکھار کر چچھا کا سہارہ لینا پڑا جس کے نتیجے میں باہر نکلنا اس کے لئے سبکی رسوائی اور زلط لے کر آیا گھر آنے کے بعد بھی کوئی اس کی بات ماننے پر تیار نہ تھا بھائی صاحب اس لئے کہتا تھا کہ نظر رکھیں ان پر آپ کی نرہ مزاجی نے ہی یہ دن دکھایا ہے کتنی بدنامی ہوئی ہے خاندان کی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے اس کے چچھا کو موقع ملے تھا بھلا وہ اسے ہاتھ سے کیسے جانے دیتے اس دن ان کے گھر میں نبیل کی شادی کی دعوتی تو سب ہی مفتمیتہ مارشاہ دیکھ رہے تھے وہ سب کے درمیان مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے دلاتے آخر وہ بلکل خاموش ہو گیا ایسا سناٹا تھا جیسے کسی کی میت اٹھائی گئی ہو اگر آج میں نہ ہوتا تو اس کی جو چھترول ہوتی وہ سارا زمانہ دیکھتا اور چار دن تک تو خود وہ اپنی شکل دیکھنے سے ڈرتا ڈرت وہ اب بھی رہا تھا ناک کے نیچے جمع خون اور سوجی ہوئی آنکھیں جس کے نیچے پڑا نیل چیخ رہا تھا پپری زدہ ہونٹ کیا وہ سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل تھا ہاں کر سکتا ہوں کیونکہ میں مجرم نہیں ہوں اس کا جھکا سر ایک تم اٹھا میں نے کچھ نہیں کیا اس کا مستحقم لہجہ رفیق اللہ اور رحمان اللہ دونوں کو تیش دلا گیا ہاں ہاں وہ تو تمہیں گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے کہ کاکا ایک جواریے کی ضرورت ہے تو بن جا اور تم بن گئے اس کے موہ پر لگنے والا تھپڑ اس نے اپنی موہ پر نہیں روح پر لگتا محسوس کیا بندہ کوئی شرم ہی کر لیتا ہے کوئی تو شرمندگی ہو چہرے پر پر نا جی شرم کہاں اونچی آواز میں بولتا اب یہی کمی رہ گئی تھی کہ جواری بن گیا رحمان اللہ سارے سین میں چکراتے پھر رہے تھے کئی آنکھیں اس پر جمعی تھی کیا وہ اتنا ہی بے اتبار تھا کسی نے بے اتبار کرنا گوارہ نہ کیا اتنے لوگوں میں اس نے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ اسے سب سے پیچھے کرینے ذرائع بس کریں مامو اب بس کریں بچہ ہے گلتی ہو گئے نبیل ابھی آیا تھا ساری خبر اسے فون پر مل چکی تھی نئی نویلی بیوی کے سامنے اسے بھی شرم ساری ہو رہی تھی کوئی گلتی نہیں کی میں نے اس کے آواز ایک چیت کے مشابہ ہو گئی اس کے بعد وہ انتہائی خاموش ہو گیا بالا ہی بالا اس نے سویڈن جانے کا سارا انتظام کر لیا ٹیسٹ فارم ویزا سب مکمل تھا کچھ تھوڑے بہت پیسے اس کے پاس تھے اور باقی اس نے فہد سے کرز لیا فہد بھی اس کے ساتھ ہی تھا دونوں کی روانگی ایک دن تھی اسے انس پر گسا تھا اسے امی پر گسا تھا انہوں نے بھی سے ایسا ہی سمجھا جیسا سب کہہ رہے تھے کم از کم وہ دونوں تو اس کو اچھی طرح جانتے تھے اس کے زخموں پر ہمدردی اور یقین گمرہم رکھ سکتے تھے مگر ایسا کچھ نہ ہوا وہ ہر چیز سے بیزار تھا حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ انس ایک دبا ہوا شرمیلہ لڑکا ہے اور اس کی ماں کو کبھی اس کے باپ نے کچھ سوچنے ہی نہیں دیا پھر بھی وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا یہاں اس کی عزت اور وقار پر کاری ضرب لگی تھی اور وہ خود کی نظروں میں گر گیا تھا مگر اسے خود کو اٹھانا تھا موشر میں بہترین مقام حاصل کرنا تھا اور یہی اس کی جستجو تھی اس کی فیلڈ انجینئرنگ ہوتی اگر وہ جہاں رہتا مگر اب اسے بھی چھوڑنا پڑا اس نے انگلیش لیٹریچر چوز کیا یونیورسٹی آف سٹوک ہوم میں بیچلرز میں ایڈمیشن ہو چکا تھا اس کی تیاری مکمل تھی کتب بیٹا کیا کر رہے ہو وہ اس کے پیچھے کھڑی پوچھ رہی تھی کچھ نہیں بس ویسے ہی اس نے ابھی تک گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا بیٹا اپنا راز کی ختم کر دو اب وہ ویسے ہی کھڑا تھا بغیر جواب دیئے اس نے ایک شرٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑی وہ ساتھ لے جانے والے کپڑوں کا جائزہ لے رہا تھا ماں باپ سے بھی بھلا نراز ہوتا ہے کوئی دیکھو گھر میں کیسی ویرانی چھائی ہے انس ہے تو الگ مو سر لپیٹے پڑا ہے تم ہو تو تمہارے آنے جانے کی خبر نہیں ان کو سنتے وہ اسی بے حصی سے کھڑا رہا میں کسی سے نراز نہیں ہوں اس کی سنجیدہ ہموار آواز نہیں نے بہت کچھ باور کروایا شاید نرازگی میں وہ بولنا بند کر دیتا اور اب تو کئی دن سے ایسا ہی تھا تمہیں تو پتہ ہے تمہارے باپ کی عادت اس کے تنے نکوش سے مزین چہرہ ان کے سامنے آ گیا تم ہی سمجھ جاؤ اگر وہ نہیں سمجھتے نرمی سے سمجھاتے ہیں انہوں نے اس کے بات سنوارے وہ ان سے بھی لمبا ہو گیا تھا ہاں سمجھ گیا ہوں اس نے ہٹیلے پن سے کہا اس نے ابھی گھر میں کسی کو جانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا آج بتانے کا ارادہ تھا اور اس پر بھی گھر میں ایک توفان آنے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا نہیں سمجھے اسی لئے تو کہہ رہی ہوں سمجھ جاؤ یہ گصہ انسان کے خوبیوں اچھائیوں کو کھا جاتا ہے اولاد کی غلط بات کو غلط کہنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس نے پاس کھڑی اس فلسفہ بولتی عورت کو دیکھا جو اس کی ماں تھی ہر روز رونا اور روتے رہنا اس کا مقدر ٹھہرایا تھا اور پھر بھی وہ کانے تھی اس نے ان کی کسی بات کے تردید اور تائید نہ کی میں سویڈن جا رہا ہوں دو دن بعد میری فلائٹ ہے وہاں یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے ہاں ہاں جانے دو اب اسے مو چھپانے کے لئے کوئی تو جگہ چاہیے نہ اب یہاں رہے کر کیا کر پائے گا رحمان اللہ نے سننے کے بعد اپنی رائے دی پہلے ایسے کام نہ کرے انسان کے دوسروں سے چھپنے کی نوبت آئے اور ویسے بھی جا کر شوک پورا کر لینے دو اسے چار دن بعد ہی زلیل ہو کر گھر واپس آئے گا اسے اب یہاں کبھی واپس نہیں آنا تھا بیک پیک کرتے ارادہ مضبوط تھا اور اس مضبوط ارادے ہیں انہیں ہی اسے وہاں سیٹ کر دیا اس کی زندگی محنت محنت اور محنت سے عبارت تھی پڑھنا جوب کرنا سب کچھ سا سا چل رہا تھا کبھی کبھار شہناز بیگم سے فون پر بات ہو جاتی انہیں اپنے پاس بلانے کے لئے وہ پیسے کٹھے کر رہا تھا اسے نشنیلٹی لینی تھی اور انہیں اپنے پاس بلانا تھا مگر اس سے انتہا درجہ محبت کرنے والی شہناز بیگم اس کے پاس جانے سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلی گئی تھی اور پھر اسی طرح بہت سارے دن گزر گئے وہ بہت خوش تھی پیپرز کی تیاری کے لئے جتنا وویلہ اس نے مچایا ہوا تھا اتنے ہی پیپر اچھے ہو گئے پیپر کے بعد راوی چین ہی چین لکھتا گھر کو سوارنا سجانا انس کے آنے کا انتظار کرنا خود کو سنجانا سوارنا زندگی بہت خوبصورت تھی ارحمہ ارحمہ نجانے یہ لڑکی کیا کرتی رہتی ہے سارا سارا دن خود سے کہتے انہوں نے اسے آواز دی انس کے کپڑے اسری کرتے کرتے اسے ان کی آواز آئی اسری بند کرتے وہ ان کے کپڑے میں آگئی انس کے ابا مزاج کے ذرا تیز تھے مگر اسے ان سے کوئی ان کی کوئی بات بری نہ لگا کرتی اس شخص کی بے پایا محبت نے اسے ہر چیز سے محبت سکھا دی تھی وہ تو پھر اس کے ابا تھے ان کی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا اس کے لیے وہ چائے بنا کر لے آئی ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان ہونے والی سرد مہری کو محسوس کرنے کے باوجود وہ اس کی وجہ جاننے سے کاثر تھی نہ جانے وہ کیوں ایک دوسرے سے اکھڑے اکھڑے رہا کرتے ایک ہی کمرے میں بیٹھتے ان کے درمیان نہ ہونے والی گفتگو اس نے بہت کم ان دونوں کو ایک دوسرے سے مقاطب ہوتے دیکھا ان سے کہنا میری دوائی لے آئے ختم ہونے والی ہے اور ہاں خانسی کی دوائی بھی مگوانا دو تین دن سے بہت خانسی ہو رہی ہے مجھے جی اچھا کہہ کر ارہاں ارمہ نے پیسے ان کی جانب کھسکا دیے ہر بار کی طرح اپنی کوئی بھی چیز مگوانے کے لیے انہوں نے پیسے آگے رکھے تھے ایک ہفتہ پہلے اس نے ساتھ شیرازی کو ٹھیک تھاک چھوڑا تھا اور دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ ساتھ شیرازی جو کبھی سردرد میں بھی ممتلا نہ ہوئے تھے ہارٹ اٹیک سے بچ نہ سکے اسے یقین ہی نہ آتا اببا شاید اس کے اپنے گھر کہونے کا انتظار کر رہے تھے ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہ اتری تھی اور وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے اس نے اسے ہر طرح کا سہارہ دیا اور اببا کا فیصلہ جو اسے پہلے بھی عزیز تھا اب دلو جان سے پیارا ہو گیا کیا ہوا رہما کہ اببا بہت یاد آ رہے ہیں وہ کچن میں نا جانے کیا کرنے آئی تھی اور وہیں کھڑی کتنی دیر روتی رہی اس کی ہچیوں کی آواز سے ہی رحمان اللہ کچن میں آئے اس نے اس بات میں سہر آیا بہت محبت کرتے تھے تم سے ان کا سوال کس قدر عجیب تھا ایک باپ الاس سے محبت ہی کر سکتا ہے امی کی وفات بہت پہلے ہو گئی تھی اببا نے تن تنہا ہم دونوں کو پالا مگر کبھی احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ہمارا خیال رکھتے رکھتے خود کو بھول گئے اس کی آنسو گر رہے تھے اس محبت کا کوئی نعمل بدل نہیں جو اس سے چھن گئی آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اس دن کے بعد سے ان دونوں کی جیسے نئے سیرے سے واقفیت ہوئی وہ انہیں اخوار پڑھ کر سناتی ان سے گھر کے روٹین ڈسکس کرتی اور وہ زیادہ تر سنا کرتے اس کا ریزلٹ آ گیا تھا اگرچہ میڈیکل میں جانے کے لیے نمبر کم تھے مگر وہ خوش تھی نمبر بہرال اچھے تھے اس نے کالج میں بھی ایسی آنرز میں انمیشن لے لیا ڈینیل کے ساتھ لندن کے مہنگے ترین شاپنگ مال میں گھومتے اور وہاں سے اپنے لیے چیزیں خریدتے وہ کتنی خوش تھی خوشی اس کیاں گنگ سے آیاں تھی ڈولی گبانا چینل بریری جس کا نام اس نے صرف ٹی وی پر دیکھا تھا آج وہ انہیں خرید رہی تھی میں فیر میں گھومتی وہ سب بھولنے لگی تھی سرشاری خوشی میرے رکسہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس خوشی کی مدد بہت کم ہے تو تم ہو سانا اپنے سامنے کھڑی عورت کو اس نے نہیں پہچانا تھا مگر وہ اسے اس کا نام لے کر مخاطب کر رہی تھی ڈینیل اسے دیکھتے ہی بیٹ سے اٹھل کر ایسے کھڑا ہوا جیسے اسے بچھو نے دنگ مار لیا ہو دروازہ کھولنے والی سانا ہی تھی اسے پیچھے دکیلتے وہ اندر آئی تو یہ ہے تمہاری بزنس ڈیل جس کے لیے تم اپنی بیوی بچوں کو دھوکہ دے رہے ہو ڈینیل کی حالت گیر تھی اور وہ بار بار کچھ کہنے کے لیے مو کھول رہا تھا روزی روزی میری بات سنو اور سانا کے سر پر جیسے چھت گر گئی تھی تو کیا روزی ڈینیل کی بیوی تھی اس کے بچوں کی ماں تو اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ اس کی گرل فرنڈ نہیں تھی جس کے ساتھ اس کا بریک اپ ہو چکا تھا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی میرے پیسوں پر عیش کرنے والے تھرڈ کلاس گھٹیا شخص تم ایسا سوچ کیسے سکتے ہو کہ تم میری ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلتے رہو گے اور روزی اس سب سے بے خبر رہے گی میرے باپ کی کمائی حرام کی نہیں کہ تم اس واحیات عورت پر لوٹاتے رہو مجھے سب معلوم ہے وہاں اس کے ساتھ گھومنا اور پھرنا لیکن باہر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں لاؤنج میں بیس منٹ بعد اس عورت کو دفع کر کے میرے ساتھ چلو اس کے دبنگ لہجے اور انداز نے ڈینیل کی قوتیں گوائی چھین لی وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا اور ہاں تم اس نے اس کے طرف انگلی سے اشارہ کیا اگر تمہیں دوبارہ اس کے آس پاس دیکھا تو تمہارا وہ ہشر کروں گی کہ کوئی ساتھ پچھتے یاد رکھیں گی اس کو صرف دھمکی نہ سمجھنا تم نے جو سمیٹنا تھا سمیٹ چکی اب ایش کرو اور گنگ تو وہ بھی تھی زلط پستی کی انتہا تھی جو اس نے محسوس کی اپنے قدموں پر کھڑا ہونا اور کھڑے رہنا مشکل ہو گیا نوکڑی چھوڑ دینے کے بعد دینیل کے دیئے گئے فلیٹ میں رہنے والی سانہ کیا پھر اسی جگہ واپس جانے والی تھی اپنے ماں باپ کے دہکائے گئے جوہنم میں اس نے جرجری لے کر خود کو کمپوز کیا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا خود صحت کرتے وہ کھڑکی میان کھڑی ہوئی اس نے دینیل کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا تو اب سب اتنی آسانی سے نہیں کبھی نہیں اس نے زیرے لب دھو رہا دینیل ابھی بھی سویٹ سے گیا تھا یہ عورت مجھے اپنا گلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے بزنس کو پھیلانے میں ساری بھاگ دور میں نے کی مگر تم فکر نہ کرو سویٹ ہارٹ میں اپنے ساتھ اسے لگاتے تسلی دی نوکڑی چھوڑ دینے کے بعد اس کے پاس دینیل کے سوا کچھ نہ تھا روزی جیسی عورت کو دینیل جیسے شخص کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس سے نفرہ سے پھنکارتے سوچا کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ وقت کلاوہ کون کر سکتا ہے یار کبھی تو کبھر شکل دکھایا کرو تم تو عید کا چاند ہو گئے ہم تو پھر بھی کبھی ایک بار مل لیتے ہیں پر تم فیضان کی آواز پر اس نے لیپٹوم بند کیا پڑھائی ختم ہونے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے فیضان کمپیوٹر سوفٹ ویئر فرم سے وابستہ ہو گیا راہیل واپس پاکستان چلا گیا اور فہد دوسرے شہر میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا چاروں کی ملاقات دو سال پہلے ہوئی تھی جب راہیل جا رہا تھا تو سب ہی اس سے ملنے آئے اس کے بعد اس کی ملاقات صرف فہد سے ہوئی ہاں یار تم سناؤ کیا حال ہے کیا کر رہے ہو آج کل کرنا کیا ہے وہی کام اور وہی آفیس سب ویسے ہی چل رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں تم سناؤ علی کیسا ہے اب تو بڑا ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے سکول جاتا ہے فیضان تو دو چار ملاقاتیں ہی کر کے چلا گیا لیکن اسے ایک بار پھر ماضی ملاب اچھا یونیورسٹی میں لیکچرار شیپ اس کا خواب تھا جو پورا ہو گیا مگر اس کا مگر وہ اس بلاہ کا کیا کرتا جو اس کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ گئی تھی اس کا سانس لینا دھو بر ہو گیا تھا وہ اپنے کمرے میں ہوتا یا لیکچر کے دوران وہ اس کو زیٹ کر دیتی اس کے کوریڈور میں کھڑے اس کا انتظار کرنا اسے لیکچر روم تک چھوڑ کرانا اس کے ساتھ سال چلتے رہنا وہ صحیح معنوں میں تپا ہوا تھا پہلے پہلے اس نے نظر انداز کیا پھر نظر انداز کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا جو وہ اسے کلاس میں جھاڑتے اس کے پر کھچے اڑایا کرتا راستے میں کھڑے ہونے پر اس نے خوب جھاڑ پلوائی ایک دن سکون رہنے کے بعد تیسرے دن وہ پھر سے وہاں موجود ہونے سے عارضی ثابت ہوئی اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اب تک گھٹنے ٹیک چکا ہوتا میرے سامنے مگر تم کیا ہو تم ایسے کیوں کر رہے ہو اس کے کمرے کا دروازہ دھار سے کھول کر اندر نانے والی ہستی نے اسے سر سے پیر تک سلکا دیا وہ خطرناک حد تک حسین تھے اور اس کی کہیں بہت سو فیصد بلکہ دو فیصد تک درست تھی میں نے بہت برداشت کر لیا اگر تم نے خود کو چینج نہ کیا تو میں تمہاری شکایت کروں گا اس کی پیشانی پر ابرنے والے ننے کترے اس کے گسے کی انتہا کو ظاہر کر رہے تھے ہاتھ میں پکڑا پین اس نے ایک دم ٹیبل پر پٹکا اے بک تم سوچتے کیا ہو خود کو وہ جیسے بے بسی کھڑی تھی اپنا نام اس پیر تقالفی سے اس نے سننے کے بعد ایک خشمگی نگاہ اس پر ڈالی اور بینا بولے رخ موڑ کر باہر سڑک دیکھنے لگا اگر تم صرف ایک بار میری بات سن لو تمہیں سب چھوڑ دوں گی ویسے بھی میں یہاں کی باقاعدہ سٹورنٹ نہیں ہوں ڈیڑھ مہینے تک میرا کورس مکمل ہونے والا ہے اس کے بعد مجھے یہاں سے جانا ہے ہاں بولو کیا کہنا چاہتی ہو تم اب وہ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ انگلیاں مروڑتی رہی اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے پرہیز کر رہی تھی میں منتظر ہوں بولو کیا کہنا چاہتی ہو میری اگلی کلاس ہے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں خود کو مکمل بدل کر جیسے تم چاہو ویسے بن کر رہنا چاہتی ہوں محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے اور میں اس طاقتور جذبے کے آگے ہار گئی ہوں خود کو بھول گئی ہوں بولنے کے بعد وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی اور وہ سن کھڑا رہ گیا اس کے بعد اس کا رویہ کچھ اور بھی سخت ہو گیا اس کے لیے جیسے وہ ارد گرد موجود ہی نہ تھی یہ مگر اس دن اسی کی کلاس میں بے ہوش ہونے والی لڑکی سے وہ لا تعلق نہ رہ سکا یونیورسٹی ڈاکٹر کو کول کرتے اسے ریسٹ روم میں منتقل کرتے وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا کمزوری زیادہ ہونے کے باعث ایسا ہوا ہے شاید آج کل یہ بہت ڈائیٹنگ کر رہی ہیں ڈاکٹر اسے کھانے پینے کی تائید کرتے وہاں سے چلا گیا اسے کلاس ختم کرنی پڑی بہت سے سٹورنٹ بھی اس کے حال چال پوچھ کر ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے اٹھو اب جاؤ جا کر ریکس کرو اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھو تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ اے بک تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی کیا تمہیں میرے رویے سے جواب کا علم نہیں ہوا اس نے کسطن خود کو تلخ ہونے سے روکا ہاں چل گیا تھا اسی لیے تو زندگی ہم جیسے لوگوں کے لیے مزاق کیوں کرتی ہے کیوں خدا اس دنیا میں بھیج دیتا ہے ہمیں جب کسی کو ہماری ضرورت نہیں ہم جیسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے آہستگی سے کہتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ابھی تقوی اس کے پاس کھڑا تھا اس کے باپ نے کبھی ٹک کر کوئی جوب نہ کی تھی بار بار نوکری بدلنا شاید اس کا مشکلہ تھا کبھی اس کی لڑائی ہو جاتی کبھی اس کا کیا کیا کام دوسروں کو پسند نہ آتا اور اس کی ماں اس کے باپ سے لڑتی رہتی اس کی ماں زبان چلائے کرتی اور پھر اس کا باپ نہ جانے دونوں میں کون ٹھیک تھا ضلیل عورت تم کام کر کے کون سا مجھ پر حیثان کرتی ہو تم کیا ہو تمہاری اوقات کیا گاؤں کے گھٹیا گھرانے سے تعلق رکھنے والی منحوس عورت اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو ابھی تک تم وہیں مٹر اور سٹرابری توڑتے ضلیل ہو رہی ہوتی سورج کی بدولت تمہارا چہرہ اتنا صحہ اور بیہانک ہو چکا ہوتا کہ تم خود بھی آئی نہ دیکھنے سے پہلے ایک بار سوچتی اس کے سکول کے لئے نکلنے تک اس کے ماں باپ کا یہ تماشا بات تک جاری رہتا اس کے ماں دیہاتی پسے منظر سے تعلق رکھنے والی خوبصورت عورت تھی واجبی تعلیم اس کی خامی تھی جسے اس کی انتہا درجہ کی خوبصورتی نے چھپا لیا اب زندگی کے ابتدائی کچھ سال ان کی باتوں کو ڈرتے ڈرتے سنو اور اب سب کچھ اس کے لئے معمول کی بات تھی اب تو وہ ان سے اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ اگر اسے یہ سب باتیں سنائی نہ دیتی تو بے سکونی ہوتی اس کے ماں باپ ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ کیوں تھے وہ سمجھنے سے کاثر تھی انہیں تو بہت پہلے الگ ہونا چاہیے تھا لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے یا الگ ہو جاتے اب اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑنے والا تھا ہاں وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اس کی شخصیت گھر کے مہت سے مزک ہوئی تھی وہ سب کچھ برا سمجھتے خود بھی ویسی ہی تھی اپنی ماں جیسی خوبصورت بل زبان اور اپنے باپ جیسی بد اتوار اس کی سہلیاں ابھی تک اس کے ساتھ تھی تو اس کی خوبصورتی کی بدورہ لیکن وہ بدلنا چاہتی تھی اس شخص نے اس پر جانے کیا جادو کیا تھا کہ ہر چیز اس کے سامنے ہیج ہو گئی تھی اس دن کے بعد اس سے اس سے ہمدردی ہو گئی وہ بھی تو اسی طرح کے حالات کا شکار تھی والدین کے روئے کے اس طرح اولاد کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ان دونوں کی زندگیوں سے دیکھا جا سکتا تھا اس کی ساری کہانی اس نے بڑے گوھر سے سنی تھی کوئی بھی تفسرہ کیے بغیر اندر ہی اندر وہ اس کی پیچیدہ شخصیت کی گتھیاں سلجا رہا تھا وہ یونیورسٹی سے جا چکی تھی اس کا کورس کمپلیٹ ہو گیا مگر اس کے پیچھے آنے اس نے ترک نہ کیا آخر کوئی کب تک لا تعلق رہ سکتا ہے کہتے ہیں پتھر بھی قطرہ قطرہ مسلسل پتھر پر بھی قطرہ قطرہ مسلسل گرتا رہے تو اس میں بھی چھید ہو جاتا ہے وہ تو پھر انسان تھا وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا سر پر سکارف لیا پورے کپڑوں میں ملبوس اس نے خود کو سر سے پیر تک بدل لیا پھر اس نے اس کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دئیے سانیہ کے نئے نام کے ساتھ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی ان سب نے اس کی شادی میں شرکت کی تھی سانیہ کی طرف سے کوئی بھی شادی میں شریک نہ ہوا شاید وہ کسی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی وہ خوش تھا شاید پہلی بار فہد گھر پورا کا پورا اس کی حوالے کر کر کہیں اور منتقل ہو گیا سرک اروسی گاؤن میں شاید وہ کوئی ابصرا تھی جو راستہ بھٹک کر یہاں آ گئی آخر اس نے اس شخص کو پاریا تھا جسے ہر پل اپنے ساتھ محسوس کیا وہ ہماؤں میں نہ اڑتی تو کیا کرتی پھولوں سے سجے کمرے میں اس نے ایک لمبا سانس کھینچا پھولوں کی خوشبو اس کے رگوں پہ میں اترنے لگی محبت جیت جاتی ہے اور اس لڑکی کی محبت بھی جیت گئی تھی اس کی مرمری گردن سے خوبصورت نیکلس سے لہدہ کرتے وہ این ان کے پیچھے کھڑا تھا ان دونوں کی خوبصورتی کو دیکھتے آئی نا جیسے وہیں جم گیا وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کا فیصلہ کتنا غلط تھا کسل مندی سے لیٹے لیٹے اس نے کمرے پر تائرانہ نگاہ دڑائی سانیا کہیں نہیں تھی باتروم کا دروازہ کھلا تھا شاید چائی یا کافی بنانے نیچے گئی ہوگی خود سے کہتے اس نے گاؤن کی ڈوریاں کسی ہیں اور سیریوں سے نیچے اترنے لگا دو بیڈروم اوپر کی منزل پر اور کچن اور لیونگ گراؤن فلور پر تھا لو آ گئے حضرت جنہوں نے مجھے کئی ماہ تک اپنے پیچھے خوار کیا اس کی فرینڈ اس کے سامنے بیٹی تھی اپنی نو بہاتہ دلہن کو دیکھتے اس کی آنکھیں پتھرا گئی انتہائی مقتصر ٹوپ اور سکرٹ کے ساتھ وہ این اس کے سامنے تھی ہاں تو لو لوسی آج میں شرط جیت گئی تمہارا ہی کہنا تھا نا کہ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا دیکھ لو آج میں نے ثابت کر دیا کہ ہر شخص ایک جیسا ہوتا ہے بس اس کو قابو کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے وہ وہی پتھر کا ہو چکا تھا اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی تو مسٹر ایبک تم نے گھٹنے ٹیک دیئے بس تمہیں بیٹ تک لانے کے لیے خون چوسنے والی ڈائن سرکھونٹوں کے ساتھ اس کے جانب بڑھ رہی تھی ان دونوں کی ہنسی کو اس نے اپنے دائیں جانب سنا تم ڈیشنگ ہو مگر مجھ جیسے خوبصورت لڑکی کسی کے لیے یوں پاگل ہو سکتی ہے بھلا جسے میں استعمال کرتی رہی خاص سے زیادہ نرگیسیت کا شکار ناسا مکرو چہرے کے ساتھ اس کے قریب کھڑی تھی دفع ہو جاؤ یہاں سے ایک زوردار تفر اس کے چہرے پرسید کرتے اس نے اسے پیچھے دکیل دیا جیسے وہ خواب سمجھ رہا تھا وہ خواب نہیں تھا ہوش میادتے جیسے اس پر جنون تاری ہو گیا شاید وہ پاگل ہو چکا تھا یا پاگل ہونے والا تھا دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں قدل کر دوں دروازے سے باہر دھکا دیتے اس نے ان دونوں کو بھی باہر دکیلا کمرے کی ہر چیز اس پر ہنس رہی تھی اس کا مزاک اڑا رہی تھی ہر ایک کی آنکھیں نکل آئیں وہ دھڑے مار مار کر رونے لگا اس کی آواز درو دیوار کو ہلا رہی تھی وہ خود اپنے جنازے پر رو رہا تھا ماتم کر رہا تھا میت اٹھائی جا چکی تھی اور وہ پیچھے رہ جانو ملنے سے تھا اسے لگا وہ چھوٹا سا بچہ بن گیا ہے وہ مرا نہیں تھا زندہ تھا اور اسے سب کچھ دہکنے اور سہنے کے لیے زندہ رہنا ہے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے وہ جیسے ہوس سے بیگانہ ہو گیا اسے لگا وہ اپنی محرومیوں کے ساتھ اپنی ماں کی تکلیفوں کا بھی ماتم کر رہا ہے وہ ماں جو اس کو دیکھنے کی آس میں منو مٹی تلے جاس ہوئی پھر اس نے اپنے سب دوستوں سے قطع تعلق کر لیا دوست اس کو فون کر 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 تھک گئے تنگ آ کر اس نے نمبر بدل لیا گھر بدل لیا اس گھر سے وابستہ یادیں اسے سنگسار کر دیں وہ خود کو ملامت کرتا رہتا جوب سے پہلے ہی چھٹی لی ہوئی تھی ہاں وہ بھاگ جانا چاہتا تھا کسی ایسی جگہ جہاں وہ خود کو بھی پہچان نہ سکے مگر اس روئے زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں تھی خود کو ختم کرنے کا بھی اس میں حوصلہ نہ تھا ہاں وہ اتنا مزدل نہیں تھا یار ایبک کہاں ہو آج کل فون کر 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 تھک گئے ہم پہلے ہم سمجھے کہ شاید ہنیمون پر گئے ہو پر یار بندہ فون ہی اٹینٹ کر لیتا ہے چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا اور فہد آن وارد ہوا وہ واقعی پریشان ہو گیا ہنیمون اس کا حلق تک کروا ہو گیا کیا سانیم بھابی سے لڑائی ہوئی ہے اس کی بھڑی شیف آنکھوں کے نیچے پڑے حلقے اور ملگجی شارٹ اس کی ذہنی حالت آیاں کر رہی تھی میں اس عورت کو طلاق دے چکا ہوں اور اب اس کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کروں گا اس کے سامنے بیٹھا اس کا جگری یار اس کا مخلص دوست جو اس کی بہت سی صبحوں اور شاموں میں اس کے ساتھ رہا تھا مگر کیا مجھے زلت امیز رسوائی بھری داستانی سے سنا سکتا تھا نہیں خود اپنی ہی ہاتھوں خود کو ظلیل کرنا اتنا آسان نہیں تھا چیئر پر پیچھے ہو کر بیٹھتے اس نے فیصلہ کیا میری کلاس ہے میں جا رہا ہوں اتنی بے مروتی تو اس نے کبھی نہیں کی تھی وہ آہستگی سے اٹھا اس سے پہلے کمرے سے نکل گیا وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا گھر چینج کرنے کے بعد اس نے یونیورسٹی سے بھی ٹرانسور کروا لیا اس جگہ سے جڑی جادے اتنی طرق تھی کہ اسے کسی پلسکون نہ لینے دی دو دن کے بعد اسے دوسری یونیورسٹی میں پہلا لیکچر دینا تھا اس جگہ سے اپنی ساری چیزیں سمیٹھنے وہ گھر آ گیا پچھلے کئی دنوں سے ایک ٹوپک پر لکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا آج لکھنے کی ارادے سے بیٹھتے پھر سے اس کی سارے لفظ کھو گئے کئی گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے وہ ابھی تک یہ لفظ نہیں لکھ پایا تھا کاغذ گول مول کرتے اس نے بیل کی آواز سنی اس جگہ کون آ سکتا ہے اس کے دوستوں میں سے کوئی بھی اس جگہ سے واقف نہیں تھا تم؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دماغ آؤچھ ہو گیا دروازے میں جم کر کھڑا وہ اسے نفرت اور ہکارہ سے گھورتا رہا تمہاری یونیورسٹی سے تمہارا ایڈریس لیا ہے اور تمہاری عطا کردہ سوگات تمہیں لوٹانے آئی ہوں اس نے کمبل میں لپٹا وجود اس کے جام سامنے بڑھایا اسے جیسے کالے ناغ نے سرے رہا کٹ لیا تھا اچھل کر پیچھے ہوتے اس کے موز سے مگلزات کے ایک تفان برامد ہوا بکواس بند کرو اسے اٹھاؤ اور یہاں سے دفان ہو جاؤ اس گناہ کی پورٹ کو اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے اتنے گالیاں دے کہ کوئی تشنگی واقعی نہ رہے اگر گناہ کی پورٹ ہوتی تو تمہارے پاس لے کر کبھی نہ آتی اس بیک کے اندر اس کی ساری ریپورٹس پڑی ہیں یقین نہیں تو کھول کر دیکھ لو یا ڈی اے نے اس کے نیچے اترتے تک وہ سرک پار کر چکی تھی اسے آوازیں دیتے اس نے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ پہلے ہی جا چکی تھی بچے کے چلتے ہاتھوں سے کمبل اتر گیا کالے گھور بال اور بلکل اس جیسی آنکھیں وہ جیسے خود کو دیکھ رہا تھا نفرت سے سکرتی آنکھوں کو سکیر کر اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا دروازہ بند کرتے وہ کتنی دیر وہیں کھڑا رہا مگر زیادہ دیر نہ کھڑا رہ سکا باہر سے آنے والی آواز نے اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کیا وہ مو پھاڑ کر روک رہا تھا اسے وہاں سے اٹھاتے اندر لاتے وہ جیسے میکانگی انداز میں سب کر رہا تھا سوفے پر ایک طرف اسے رکھتے وہ کتنی دیری اس کے سر پر کھڑا دیکھتا رہا نفرت کا احساس جیسے ہر جذوے پر ہاوی ہو گیا سامنے سوفے پر بیٹھتے وہ اسے دیکھتا رہا اس کا ذہن ماؤف ہو رہا تھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے سلب ہو کر رہ گئیں اسے کسی یتیم کھانے میں جمع کروا دینا چاہیے اسے اٹھاتے گاڑی میں رکھتے سوچتے گاڑی اس نے ایک یتیم کھانے کے سامنے روکی اسے اٹھایا بچہ پھر سے رونے لگا دروازہ کھولتے باہر نکلتے اس کے قدم جیسے آگے بھڑنے سے انکاری ہو گئے روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی اس کا سرک چہرہ تپ رہا تھا شاید اسے بخار تھا اس کا ماتھا چوزتے جیسے اسے آگ کو چھولیا ہو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا گاڑے کلیننگ کے جانب مورتے اس نے اپنے فیصلے کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیا اوہ بچہ نمونیاں کا شکار ہے اور اسے جرکان بھی ہے کیا اسے پیدا ہونے کے بعد بلو لائٹ میں رکھا گیا ہے ڈاکٹر اسے پوچھ رہی تھی اس نے بیک سے نکالا اس کا سارا ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دیا ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اس نے خود بھی وہ سب کچھ پڑا اس کا قد وزن سر کا سائز اس کا ڈی این اے نجانے کیا ہوا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آنسووں کا اسے خود بھیلم نہ تھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے سویڈن آنے کے بعد اس کا بھی مکمل چیک اپ ہوا تھا بلکہ یہاں آنے سے پہلے بھی آنسو لڑی در لڑی گر رہے تھے بچے کو بازوں میں لے کر چومتے شاید وہ اپنے آپ میں نہیں تھا اسے جیسے جینے کا بہانہ مل گیا تھا اس کے جگر کا ٹکڑا علی عبر اولود موسم نے ہر طرف اندھیرہ کر رکھا تھا نہ بارش ہوتی نہ موسم کہ یہ عجیب پندور ہوتا اسے بخار ہو رہا تھا نزلے نے سانس لینا دو بر کر دیا تو اس نے کالیج سے چھٹی لے لی اگر ایک دن کالیج نہ جاؤ تو کوئی حرج نہیں آرام کرو سارا دن خبردار جو پاؤں بھی نیچے اتارا اس کی محبت تمیز دھمکی پر اس نے تکیہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھتے بال بنا رہا تھا چائے اور ناشتہ تمہارا ادھر سائٹ پر رکھ دیا ہے اٹھ کر ناشتہ کرو اور سو جاؤ اببا کو بھی ناشتہ بنا کر دے دیا ہے میں جلدی آ جاؤں گا آ کر سالن بنا لوں گا اس نے شخص کو دیکھا جو رگ جام بن گیا تھا اس قدر چاہنے والا شخص اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ کیوں شکر ادا نہ کرتی گری پینٹ وائل شرٹ میں اس کا دراز قد کچھ اور نمائی ہو رہا تھا لگتا ہے کل بھی سردی لگی ہے تمہیں کہا بھی تھا بڑا سویٹر پہن کر جاؤ مگر جی نہیں سنتی کہاں ہے میری زوجہ مہترما اس کے ماتھے پر بوسا دیتے اس نے اس کے بکھرے بال سوارے ریسٹ کرنا میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر تک ایک بار اور تلکین کرتے وہ باہر نکل گیا کاری سٹارٹ ہونے کی آواز سے دور ہونے کی آواز تک اس کے کان باہر لگے رہے آج وہ اسے باہر اخصد کرنے نہیں گئی تھی کتنی دیر وہ اسی طرح لیٹی رہی اس کے جلتی پہشانی پر ابھی تک اس کا لمس تازہ تھا اس کے جانے کے بعد عجیب بیچینی نے اسے گھیر لیا اس نے اپنی طبیعت قرابی پر محمول کیا اٹھ کر بیٹھتے ٹانگیں نیچے لٹکاتے اس نے صرف چائے پی تھی کچھ بکھانے کو دل نہیں کر رہا تھا پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے نجانے کتنا وقت گزر گیا کہ اچانک دروازہ دھردھڑانے کی آواز آئی باہر دروازہ دھردھڑایا جا رہا تھا نجانے کون ہے اس کا دل گھبرانے لگا یا لخ ہے اببہ اس سے پہلے دروازہ کھول چکے تھے انس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرک بے کابو ہو کر گاڑی پر چڑ گیا نجانے ڈرائیور نے نشہ کر رکھا تھا دوسرا سانس لینے کی نوبت نہ آئی ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا شاید کوئی محلے دار تھا وہ ان ہی قدموں پر نیچے آ رہی تھی عالمی بے ہوشی میں جانے سے پہلے اس نے دروازے سے اندر لائے جانے والا جوان لاش دیکھا اور پھر ہوشو خور سے بگانہ ہو گئی جانے کا کہہ کر جانے والا انس بہت جلدی جلدی کا کہہ کر جانے والا انس بہت جلدی واپس آ گیا تھا انس تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تم تو مجھ سے نراز نہیں تھے نا تو پھر بیٹے کتب آ جاؤ دیکھو یہاں آ کر کیا ہو کیا دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے کھچڑی بالوں والا بڑا آہوف گا کر رہا تھا وہ کہاں تھی اور کس کی آواز آ رہی تھی کتب کون تھا جسے پکارا جا رہا تھا اس نے اجب بیگانگی سے چاروں طرف دیکھا سہن لوگوں سے بھرا ہوا تھا اس کی سمن آپا رو رہی تھی سب ہی تو جمع تھے مگر جمع کیوں تھے اسے اپنی کسی سوال کا جواب نہ ملتا آج انس کو جلدی آ جانا ہے خود سے باتیں کرتے ہو اپنے حواس میں نہیں تھی ہر آنکھ عشق بار تھی کچھ مہینوں کی بیہاہی دلہن اجڑ گئی تھی سمن اسے پانی پیڑاؤ رولانے کی کوشش کرو سمن کی سانس نے سمن کے کان میں کہا اس نے ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا سمن نے اسے لاکرنس کے سامنے بٹھایا سفید کفن میں لپٹا شخص اٹھتا کیوں نہیں اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اس کلمس ابھی تک زندہ تھا بے حس اور پتھرائی آنکھوں سے وہاں بیٹھے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی وہ اسے لے کر جا رہے تھے اس سے دور جب تک تم مجھے دیکھتے رہتے ہو مجھ سے تمہاری طرف دیکھا نہیں جاتا تو کیا آنکھیں بند کر کے تمہیں دیکھا کروں اس کا زندگی سے بھرپور کہکا اس کے کانوں میں گون جہا تھا ایک آنسو بے کابو ہو کرانکھ سے باہر نکل آیا اور پھر اس کی چیخوں نے آسمان کا سینہ بھی شک کر دیا اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ وہیں گر گئی انس کے بعد نجانے کتنے دن گزر گئے اس نے تو حساب رکھنا چھوڑ دیا گھر کے کسی کونے میں خاموش پڑی درو دیوار کو تکہ کرتی رحمان اللہ دمے کے مریض تھے اور ان کا دمہ انہیں سانس لانے نے دیتا یا وہ خود ہی سانس نہ لینا چاہتے تھے وہ خود کو بھول کر ان کی فکر میں مبتلا ہو گئی سمن نیز کو اپنے ساتھ لے جانے کی سر توڑ کوششیں کی لیکن وہ انہیں اسی حال میں اکیرہ چھوڑ کر کیسے چلے جاتی وہ آہستہ آہستہ چلتی بیٹھ کے پاس کھلی کھرکی میں آ کر کھڑی ہوئی جہاں سے ہلکی دھوک کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی سہن میں لگے درک کے پتے ہوا سے ہل رہے تھے اور تنے پر بیٹھی ننی چڑھیاں ادھر ادھر پھودک رہی تھی ایک پل کوئی سے اپنا آ پیس چڑھیا کی طرح لگا بیجاروں مددگار تنہا اداس زندگی جیسے رکھ سی گئی کوئی امید آس نہ تھی سمن آپ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا مگر اس نے رحمان اللہ کی بیماری کی وجہ سے جانے سے انکار کر دیا اگر رحمان اللہ بیمار نہ ہوتے تو نہ جانے وہ کتنی دیر تک کسی کیفیت کے زیرے اثر رہتی مگر اب اسے ان کے لیے توانائیاں اکٹھا کرنی تھی پچھلے دو دن وہ ہسپتال میں رہے تھے ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ انہوں نے جینے کی امانگ کا دامن چھوڑ دیا ہے وہ اب خوش میں تھے مگر سارا دن چھت کو تکا کرتے وہ اب خوش میں تھے مگر سارا دن چھت کو تکا کرتے ان کو کچھ کھلانے کے لیے بہت کوشش کرنا پڑتی اس کی آنکھیں شفاف پانیوں سے بھر گئیں ان دونوں کا گم ایک جیسا تھا کبھی اسے لگتا وہ ایک بیانک خواب دیکھ رہی ہے آنکھ کھلنے اور پھر سب کچھ ویسا ہی ہوگا مگر سب کچھ خواب نہیں تھا سارا دن وہ کمروں میں چکراتی رہتی رحمان اللہ مشکل سے سانس لیتے وہ ان کے پاس بیٹھی رہتی اپنے کمرے میں جانا اس کے لیے عذاب بن گیا ہر طرف اس کی یادیں بکھنی تھی دل کرتا اس جگہ سے دور بھاگ جائے مگر بہت بے چینی پر اسے سکون بھی یہی ملتا نجانی سے کیا ہو گیا تھا اس کی چیزوں کو ہاتھ لگاتے محسوس کرتے وہ رونے لگتی تو روتی رہتی اس کی کیفیات اس کے اپنے بس میں کہاں تھی وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزر ہی جاتا ہے اچھا ہو یا برا خوشی ہو یا گمی وقت آگے بھڑ جاتا ہے رحمان اللہ کی طبیعت اس کی دل جمع اور خدمت کے بدولہ تب بہتر تھی ان دونوں کا ایک جیسا گم انہیں ایک دوسرے کے اور قریب لی آیا انہیں وہ اپنی سگی بیٹی سے زیادہ عزیز ہو گئی اگر ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو شاید بھی ان کی اتنی خدمت نہ کرتی کئی مہینے اس نے جیسے ان کے ساتھ سانس لینا بھی بند کر دیا تھا کئی بار انہوں نے اسے روتے دیکھا ان کے سامنے وہ ہشاش بشاش ندر آتی مگر اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے اور اس کی زرد رنگت اس کی کیفیت آیا کرتے میں نے تو اپنی زندگی گزار لی اب تو سامانے باندھ کر بیٹھا ہوں نہ جانے کب فکر ہے تو بس اس بچی کی ابھی اس کے سامنے ساری زندگی پڑی ہے اتنی سی عمر اور اچھا ہوا اس کا باپ پہلے ہی رخصت ہو گیا ورنہ اس کی اجڑی صورت کے ساتھ اس کو دیکھتا تو سکون سے مر بھی نہ پاتا زندگی میں پہلی بار وہ خود کے علاوہ کسی اور کے لیے سوچ رہے تھے کرسی پر خاموش بیٹھی زرد رنگت والی لڑکی نے ان کی طرف دیکھا اور انگلیاں چٹکانے لگی جب بھی وہ ان کے پاس آتی ان کی سوچتی نظریں اس پر ٹھہرتیں میرے بات اس کا کیا ہوگا خود اپنے بہن بھائیوں سے تو انہیں توقع نہ تھی ساری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر صرف انہی کا دھمبرہ اور آخر ان کی اصلیت بھی کھل گئی سب کے سب مطلبی اور خودگرز تھے ان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے وہ اسی کو نکال باہر کرتے کتب اس کا نام ذہن میں آتے ایک ٹیس سی دل میں اٹھی انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا جی جانتے ہوئے بھی کہ وہ گلتی پر نہیں تھا انہوں نے اسے ہی کاش وہ وست واپس آتا لیکن نہیں صرف پشتاوے ہی چھوڑتا ہے وقت ان کے لیے بھی چھوڑ گیا خود سے کی گئی اس کی بدتمیزی کا ان کو جو گصہ تھا وہ سارا کا سارا اس کے پکڑے جانے کے بعد اس پر نکل گیا نجنے آخری بار انہوں نے اسے کب دیکھا تھا آنکھوں میں اترتی دھوند نے ہر منظر کو دھوند لا دیا یہاں تک کہ ماضی کو بھی وہ انہیں ایسا بولا تھا کہ پلٹ کر کبھی خبر نہ لیت کیا ان کا جرم اس قدر سنگین تھا انہیں خود سے اس سے رابطہ کرنا تھا انس کے مرنے پر انہوں نے اسے کس کس طرح یاد نہ کیا اور اب اس کو دیکھنا ضروری ہو گیا تھا فہد اکیڈمی کو سوچتے انہوں نے کل وہیں جانے کا فیصلہ کیا اکیڈمی سے انہیں فہد کے گھر کا نمبر اور ایڈریس معلوم ہوا تھا فہد کے والد سے اس کا سویڈن کا نمبر معلوم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے اس دن وہ بہت خوش تھے ارہما کو ان کی سرگرمیاں مشکوک سی لگا کرتی سویڈن والے نمبر پر کال کر کہ وہ تقریباً مایوس ہو گئے کہ ایک دن فون اٹینڈ کر لیا گیا انکل اس کا نمبر تبدیل ہو گیا ہے میں ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو سینڈ کرتا ہوں اور وہ تھوڑی دیر دو دن پر محیط ہو گئی ہر دن وہ اس کے نمبر کیاس لے کر اٹھتے بیٹھتے کئی بار فون چکر کرتے اور ایس ایم ایس نہ پا کرنا امید ہو جاتے اور آخر اس دن انہیں نمبر مل گیا جیسے سارے جہان کی دولت ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہو فہد کی باتیں انہیں رہ رہ کر جاتا تھی کچھ سال پہلے اس نے ایک سویڈش لڑکی سے شادی کر لی تھی شادی تو زیادہ عرصہ نات چل سکی لیکن اس کا ایک بیٹا ہے علی ملکات ہوتی رہتی ہے اس سے کیسا ہوگا علی ان کا پوتا کتنا خوشکن تصور تھا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے آج کئی دنوں بعد اس کی ملکات سمن سے ہو رہی تھی نچانے اسے کیوں وہ پریشان لگی بچوں کے سکول سے آنے کا وقت ہونے والا ہے اس لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس اچھا ٹھیک ہے ایسی بھی کیا افرہ تفری بیٹھ تو جائیں ارحمہ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے تھوڑا مسکرا کر کہا میسیس انیس وہی جو میری گھر کے برابر میں رہتی ہیں ان سے تمہارے رشتے کے سلسرے میں بات کی تھی میں نے کچھ عرصہ پہلے کلائی تھی وہ میری طرف ان کی بہن کا بیٹا ہے سوتیلا بیٹا بیوی بچے کی وفات پر بہت پریشان ہے بچے کی پیدائش پر بیوی کا انتقال ہو گیا دو سال پہلے اس کے لیے تمہارا ذکر کر رہی تھی انہیں اس کا جواب معلوم تھا لیکن اب بات کچھ مختلف تھی آپ جانتی ہیں میانز کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی اور پھر اس کے چہرے پر ایک تاریخ سائلہ رایا اس کے جانب دیکھتے وہ نہ جانے کیوں خفت کا شکار ہوتی وہ اس کے لیے ایسی ہی حساس تھی جبکہ اس کا دل کچھ ماننے کو تیار نہ تھا ہاں میں جانتی ہوں کہ تم ایسا نہیں چاہتی لیکن مجھے بتاؤ کہ اس کے علاوہ کیا حل ہے تمہارے پاس میرے پاس تم رہ نہیں سکتی یہ گھر تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہو سکتا اور اب تم نیا مسئلہ بیان کھڑا ہوا ہے وہ ساری تیزی اور سرشاری جو تھوڑی دیر پہلے ان کے انداز سے جلک رہی تھی اب اس کی جگہ افسردگی نے لے لی کیسا مسئلہ اس کے پوچھنے پر انہوں نے اس کی الجن زدہ آنکھوں میں جانکا مامو مظفر کو تو تم جانتی ہو مظفر سمن کی سانس کے بھائی اور ابراہین کے مامو تھے اسی بدولت وہ بھی انہیں مامو کہا کرتی انہوں نے رکھ کر اسے دیکھا جو آگے سننے کی منتظر تھی اما ان کے لیے تمہارا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں مجھ سے کئی بار جھڑپ ہو چکی ہے ان کی اسی لیے ابھی تک ادھر نہیں آئیں لیکن ان کو ان کے ارادوں سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا وہ ادھر ضرور آئیں گی اور پھر میرے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا شاید وہ مجھے تنگ کر کے تم پر اور ابا پر دباؤ ڈالیں اس لیے اس سے بہتر حل کوئی نہیں میسیز انیس بہت اچھے پڑی لیکی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ایک دو بار ان کی بہن سے ملی ہوں وہ دم سادے حیران آنکھوں سمیت انہیں دیکھ رہی تھی مظفر ماموس ساٹھ کے نہیں تو پچپن کے تو ضرور ہوں گے ساری اولادوں کو بیہانے کے بعد اب اکیلے رہ گئے تھے بیوی وفات پا چکی تھی کوئی ایسا بھی سوچ سکتا ہے اسے حد درجہ حیرانی ہوئی ان سے شادی سے بہتر ہے میں خود ہاتھ پکڑ کر تمہیں کسی کوئے میں دھکیل دوں عمر تو خیر ان کی ہے ہی اوپر سے بیماریاں کبھی بلڈ پریشر تو کبھی دمہ لوگوں کو شرم نہیں آتی اب ان کی مرضی کے بغیر تو امہ کچھ نہیں کہہ رہی نا قبر میں ٹانگے لٹکا کر بیٹھے ہیں پھر بھی شرم نہیں سمن بول رہی تھی جلے دل کے پھولے پھوڑ رہی تھی لیکن وہ خاموش تھی بلکل گنگ جیسے اس کی قوتیں گوائی سلب کر لی گئی ہو ایک لفظ بھی مو سے نہ نکل سکا اسے فیصلہ کرنا تھا اور اب تو یہ ضروری ہو گیا اس کی بہن کی زندگی میں پہلے کم مشکلیں تھیں کہ وہ اور اضافہ کرتی اس کی ساس کو وہ اچھے سے جاننے کے بعد تو ایسا کرنا اور بھی ضروری تھا ورنہ وہ سمن کی زندگی اجیرن کرنے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھتی بھائی صاحب مجھے یقین ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے اپنا گھر سمجھ کر آئی ہوں خدا ترسی بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے سمن کی ساس بہت دنوں بعد آئیں اور اکیلی تھی سمن ان کے ساتھ نہیں تھی ان کی خدا ترسی کو وہ اچھی طرح سمجھتی تھی ان کی فلسفیانہ گفتگو اور ان کا مقصد بھی آیا تھا جس کو اچھی طرح جان گئی تھی جی بہن جی کیسی ہیں آپ سمن بیٹی نہیں آئی ٹھیک ہے وہ اور بچوں کا کیا حال ہے رحمان اللہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھا انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی بیٹھ گئے جی اللہ کا کرم ہے سب کھیر کھیریہ سے ہیں الرحمہ کو چائے کا اشارہ کرتے وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں اللہ نے اس بدنصیب کے نصیب میں سوکھ ہی کم لکھا تھا آج ان کی باتیں رحمان اللہ کو عجیب محسوس ہوئیں کاردار چپتی باتیں کرنا ویسے تو ان کی فطرت تھی لیکن آج ان کا انداز جدہ تھا رحمان اللہ کو ان کی باتیں ناغوار گزری اظہار چہرے کے تاثرہ سے ہو رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں برملہ اظہار نہیں کیا جا سکا چپ بیٹھے ان کو سن رہے تھے ارحمہ کچن میں جا چکی تھی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی ایک دم ہی خاموشی تاری ہوئی انہوں نے بولنا ون کر دیا بس آپ وہ تھوڑا رکی ارحمہ مجھے دے دیں وہ اب بھی نہیں سمجھے تھے سمن کا شوہر ابراہیم ان کا اکلوتا بیٹا تھا تو اب وہ ارحمہ کو کس کے لیے مانگ رہی تھی آپ تو جانتے ہیں میرے بھائی مزفر کو پچھلے سال بیوی کا انتقال ہوا تھا ابھی تک اس صدمے سے سنبھل نہیں سکا اولادیں سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے نہ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ کوئی اچھا برا کہنے والا ایش کرے گی ہماری بیٹی اندر آتے اس کے قدم وہیں جم گئے بیٹی کیسا میٹھا لہجہ تھا ان کا اس لہجے میں بات کرتے اس نے انہیں آج تک نہیں سنا تھا مگر آج سن رہی تھی چائے کے ٹرے اس کے ہاتھ میں لرز گئی اببہ اس کے ہونٹوں نے رحمان اللہ کا پکارا اسے رحمان اللہ پر خود سے زیادہ یقین تھا رحمان اللہ کی طرف سے مکمل خاموشی تھی وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی آپ تو جانتے ہیں ہمارے خاندان کو اب سمن کو ہی لے لیں کتنی خوش ہے کسی قسم کی کمی نہیں ہے اسے آپ کی اس بیٹی کو بھی نہیں ہوگی انہوں نے سیدھے ہوتے تو پٹہ ٹھیک کیا بڑی آس لے کر آئی ہوں میں آپ کے پاس پتہ نہیں اببہ کیا سوچ رہے تھے بیوہ عورت سے شادی تو ویسے بھی سواب کا کام ہے مجھے پتہ ہے وہ راضی نہیں ہوتی شادی کے لیے لیکن اگر آپ کہیں گی تو وہ انکار نہیں کرے گی جیسے انہیں یقین ہی تو تھا کہ وہ اسے اس بات پر راضی کر لیں گے بہن جی رحمان اللہ نے گلہ صاف کیا ان سمیت ارحمہ بیہمہ تنگوش ہوئی اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا اسے اببہ پر خوش سے زیادہ بھروسہ تھا لیکن آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں میں تو آج آپ کی طرف آنے کا سوچ رہا تھا ایک بہت اچھی خبر جو آپ کو سنانی تھی سمن اور آپ بھی بہت خوش ہوں گی یقین سن کر انہوں نے ان کے ہمانک چہرے کی طرف دیکھا اور ذرا سا گلہ صاف کیا کیا بات تھی جس کو کرنے کے لیے انہیں بار بار گلہ صاف کرنا پڑ رہا تھا میرا بیٹا کتب شاید دیکھا ہوگا آپ نے اسے انہوں نے ذرا سا توقف کر کے ان کے جانب دیکھا جو ابھی تک بے تکیہ انداز میں ان کو گھرے چلے جا رہی تھی لے میں بھی کیسا بھلک کروں آپ نے بھلا کب دیکھا اسے ہاں اب آئے گا تو ضرور ملواؤں گا آپ سے خوش ہوگا مل کر انہوں نے مصنوعی خوشکلاکے کا مظاہرہ کیا پاکستان آ رہا ہے کچھ عرصے بعد بس اسی کے ساتھ رخصت کرنے کا ارادہ ہے دعا کیجئے گا اللہ دونوں کو خوش اور اپنی امان میں رکھے اور باہر اس کے قدم ہلنے سے انکاری ہو گئے پہلے رحمان اللہ کے رشتہ داروں نے اسے سوچے پر مجبور کیا تھا اس گھر سے اپنا ٹھکانہ کا ہی اور بنانے کے لیے پھر سمن کی سانس نے اس فیصلے پر یقین کی مہر سبت کی اور اب ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اب بھا اس سے مخاطب ہوئے بیٹا اسے کوئی بھی نام دے لو باپ کی محبت خودگرزی یا کچھ اور مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا زندگی ہے کہ دگا دے رہی ہے سانسیں ہیں کہ اکھڑی جاتی ہیں اکلا دن نصیب ہو گئی نہیں ساری رات یہی سوچتے گزرتی ہے فکر ہے تو تمہاری اور اس کی اسے سامنے بٹھا کر لمی تمہید باندھیں نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے سمن کے ساس کے جانے کے بعد اس گین سے کوئی بات نہ ہوئی تھی شاید وہ اسے اسی بارے میں کچھ بتانا چاہتے تھے نہ جانے انہوں نے اس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ خود کیسے کر لیا شاید حالات نہیں مجبور کیا تم سے پوچھے بغیر بہن جی سے ایسی بات کہہ بیٹھا ہوں اب سوچتا ہوں کہ تم سے بات کرنی چاہیے تھی رحمان اللہ کو کئی بار خود پر حیرت ہوئی وہ بدلے بھی تھے تو زندگی کے کس مور پر بلکل تنہا اور خالی ہاتھ رہ گئے تھے تم سے پوچھے بغیر بہن جی سے ایسی بات کہہ بیٹھا ہوں اب سوچتا ہوں کہ تم سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی رحمان اللہ کو کئی بار خود پر حیرت ہوتی کہ وہ بدلے بھی تھے تو زندگی کے کس مور پر جب بلکل تنہا اور خالی ہاتھ تھے لیکن اببہ آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی جھجک کر اسے چھکرا دیا میں کالیج جانے شروع کر دوں گی تو سب بہتر ہو جائے گا کالیج جانا ضرور شروع کر دو لیکن ایسا کرنا اب بہت ضروری ہو کیا ہے شاید وہ ان دن اس دن کی باتوں کو یاد کر رہے تھے بھائی صاحب یہ کب تک ادھر رہے گی اب آپ کے ساتھ بھلا اس کا کیا تعلق رہ گیا ہے اپنے وارثوں کے پاس کیوں نہیں جاتی ان کے بھائی رفیق کی باتیں اس نے دروازے کی پیچھے سے سن لی تھی اگر کتب نہیں تو میں سمن سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو بلا لے سمن آپا نے شاید ان سے برشتے کی بات کی تھی نہیں اببہ ایسی بات نہیں ہے ابھی تو میرا گم ہرا ہے اس کے آنسو بہنے لگے بس زندگی کا یقین نہیں رہا اس لیے تمہارا کچھ ناکچھ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اس کے بہتیں آنسووں کو کرب سے دیکھتے آنکھیں پھیڑ لیں جیسا آپ چاہیں کہہ کر وہ تیزی سے اندر کی جانب چلی گئی ایک پار پہلے بھی وہ اسی طرح بے باس ہو چکی تھی اور اب بھی ہو گئی تھی اولاد سے دوری بھی کیا شئر ہے انسان کو کسی پل سکون سے رہنے نہیں دیتی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسی کا خیال رہتا ہے ایک کو اپنے ہاتھوں منوں مٹی تلے دفن کیا اور دوسرا انہیں جیتے جی مار گیا وہ ان کے پاس نہیں تھا رابطہ بھی نہیں تھا دونوں طرف سے کبھی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تمہارا بھائی انس ہمیں چھوڑ کر چلا گیا کتب ایکسیڈنٹ نے اسے دوسرا سانس لینے کی محلت نہ دی وہ سانس لینے کو رکے آنکھوں کے آگے بار بردھوند آ جاتی جسے وہ آنسوں سے صاف کر دیتے کیا کب انس اس کی چیخ نکل گئی دوری کا عذاب تو اس نے بھی سہا تھا مگر وہ تو ایسے جگہ چلا گیا جہاں سے واپس لوٹا ہی نہیں جا سکتا تھا ہاں کئی مہینے ہو گئے اب تو حساب رکھنا بھی چھوڑ گیا اپنی زندگی میں تمہیں اور علی کو دیکھنوں تو شاید سکون سے مر سکو دوسری طرف وہ رو رہا تھا لائن پر موجود تھا ان سے متنفر تھا مگر بات کر رہا تھا پہلے ان کی آواز سن کر اسے فون بند کرنا چاہا مگر نہیں کر سکا وہ انہیں نہیں سننا چاہتا تھا مگر سن رہا تھا اس آواز نے جیسے اس کے احساسات کو منجمیت کر دیا اسے سب کچھ بھول گیا تھا سوائے انس کے انس نہیں رہا اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا بڑی مشکل سے اس کی گھٹی ہوئی آواز نکلی تم سے رابطے کا ذریعہ نہ تھا کوئی اب بڑی مشکل سے فہا سے لیا ہے نمبر اسے لگتا تھا اسے کسی چیز سے افرق نہیں پڑھنے والا یہ اس کی خام کھیالی تھی اسے فرق پڑھ رہا تھا ایک فون کھول نے اس حد تک بے چین کر دیا تھا کہ وہ بتائے بغیر اس پتے پر سفر کر رہا تھا جہاں سے برسوں پہلے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ساتھ سمندر پار آ گیا تھا میری سانس کا کیا بھروسہ کہاں ساتھ چھوڑ جائے میری ذات سے وابستہ لوگو مجھے ماف کر کے سونا فون کرنے کے بعد وہ اس کے انتظار میں تھے اس نے آنے کی بابت نہیں بتایا تھا مگر نہ جانے کیونے یقین ساتھا کہ وہ آئے گا دن کے ساتھ ان کا انتظار شروع ہو جاتا دروازے پر دستک سننے کہ منتظر کان چوکس رہتے پھر شام ڈھلے ناومید اور افسردہ ہو کر وستر پر چھوٹے بچے کی طرح دوبگ جاتے اسی طرح امید ناومیدی کی کیفیت میں نہ جانے کتنے دن گزر گئے دروازے پر دستک ہو رہی تھی بے دلی سے چپل پہنے وہ دروازے تک گئے کسے بچے کا بول آ گیا ہوگا اب لینے کے لئے منتیں کرے گا سارا دن ان کی یہ پریوٹ جاری رہتی بچوں کا بول اندر آ جاتا تو وہ اسے باہر پھینک دیتے تنگ کرنے کے بہانے ہیں سارے آرام نہیں کرنے دیتے بڑھ بڑھاتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھول دیا اور پھر دروازے میں ہی استادہ ہو گئے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے پہلے نے اپنی بسارت پر یقین نہ آیا وہ آنکھیں جھپک رہے تھے دادا جان پہل اس ننے فرشتے نے کی تھی بھاگ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹے وہ ان کے یقین کو کچھ اور مضبوط کر گیا اسے اٹھاتے بے تہاشر چومتے وہ رو رہے تھے تم آ گئے مجھے یقین تھا تم آو گے نہ جانے وہ کس سے کہہ رہے تھے ان کی محبت کی شدت سے گھبرا کر وہ نیچے اترا اور اس کی جانب بھڑے جو ایک بھت کی طرح وہیں کھڑا تھا انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اسے دیکھے شاید صدیان بیت گئی تھی اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامیں نہ جانے انہوں نے کتنی دیر اسے دیکھا کمرے کے دروازے سے وہے نکلتے اس نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر وہیں بھت بن گئی ہوش میں آنے کے بعد اس کی پہلی نظر اپنے پاس کھڑے بچے پر پڑی اسلام علیکم اس نے ہاتھ بڑھاتے ایک خیر مقدمی مسکراہت بھی اس کے ہونچوں پر آگئی مجھے معاف کر دو میرے بچے مجھے معاف کر دو وہ تواتر سے بس ایک ہی جملہ بور رہے تھے خونی رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں ساری نراغی ایک پل میں ختم ہو جاتی ہے جسے کوئی بڑا لحمائن کے درمیان آیا ہی نہ ہو اس کے بھی آنسوں نکل آئے جذباتی منظر نے اسے رولا دیا میرے بچے مجھے معاف کر دو انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے میں ہمیشہ گلت تھا ہر جگہ پر گلت تھا تمہاری ماں کا دل دکھایا اس سے معافی مانگنے کا موقع نہ ملا مگر تم سے مرنے سے پہلے معافی مانگنا چاہتا ہوں والی کا ہاتھ پکڑ کر اندر جا چکی تھی اس لمبے چوڑے شخص کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی جو گزر چکا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں مگر ان کے الفاظ ان کے گلے میں گھٹ کر رہ گئے اس سے ان کو ساتھ لگایا اس نے کب ان کو اس طرح سوچا تھا کتنے بدل گئے تھے وہ سارا کروفر، اکڑ، دھونس عمر کے ساتھ رخصت ہو چکا تھا ان کے سامنے کھڑا شخص تو بس پشتاموں کو ساتھ لے کر جی رہا تھا مجھے مت روکو مجھے کہہ لینے دو سب جو میں پہلے نہیں کہہ سکا اس کا باپ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑا تھا اپنی گلتیوں پر معافی مانگ رہا تھا ایک دم اس کے دل کو کچھ ہوا اس نے آگے بھڑ کر پورے جوش سینے سینے سے لگایا وہ خود بھی تو ایک باپ تھا اس سے بھی تو بہت گلتیاں ہوئی تھی اس کا دل نرم ہو گیا تھا اس نے سر جھٹک کر خود کو حال ملانے کی کوشش کی بس کریں اببہ ایسے نہ کریں مجھے تکلیف ہو رہی ہے انس کو کیا ہوا تھا وہ گور سے اسے دیکھتے رہے اس کے چہرے پر چھائے رہنے والا گبار اور گساب کہیں نہیں تھا گزرتے سالوں نے اسے ایک مضبوط شاندار مرد کا روپ دے دیا تھا اور وہ ابھی تک اس کے اندر اس نو عمر لڑکے کو تلاش کر رہے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بینک جانے کے لیے گھر سے نکلا اور دو گھنٹے بعد اب وہ اپنی جوان عمر بیٹے کو رو رہے تھے جو ان کو چھوڑ کر جا چکا تھا اسے ساری تفصیل بتاتے وہ اسے اندر لے آئے گزرتے ماہ و سال نے کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا وہی سنگل بیٹ سائر پڑی کرسیاں اس کی نظریں جیسے کچھ تلاش کر رہی تھی مگر جن کو تلاش کر رہی تھی وہ تو اتنی دور جا چکے تھے کہ ان کی آنے کی امید نہ تھی اس کی جوان سال بیوہ کو دیکھتا ہوں تو کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے کیسے گزرے گی یہ پہاڑ سی زندگی ان کا دکھ صرف ان کا دکھ نہیں تھا وہ تو کئی زندگیوں کو متاثر کر گیا تھا ان کے اتنا توان ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اچانک بھڑ گئی اس کا سارا گسہ نہ جانے کہاں جاس ہویا بس ایک بے یقینی سوگ اور ماتم کی کیفیت اس پر تاری تھی اس کیفیت کا خاتمہ انس اور ماں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد ہوا گھر کی منڈیروں پر اترتی شام نے اس گھر کی رونک کو دیکھتے خوشی سے خود کو رات میں تبدیل کیا دادا جی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں کس کے ساتھ سوں وہ آنی ہیں تو اتنی اچھے دل کی سو ان کے ساتھ سو جاؤں پر کبھی دل کرتا ہے آپ کے ساتھ اور کبھی ڈیڈ کے ساتھ اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے سلیپنگ سوٹ میں خود سے الجا ہوا وہ ان کے سامنے کھڑا تھا الجا نے اس کے چہرے سے آیا تھی تو یہ بات ہے تو یوں کرو کہانی مجھ سے سنو سو آنی کے ساتھ جانا اور اپنے ڈیڈی کو آج چھٹی دے دو انہوں نے چھٹکی میں اس کا مسئلہ حل کیا تو وہ خوشی خوشی ان کے بستر میں گھوس گیا گم ہمدردی اور محبت کا مرحم چاہتے ہیں محبت ہی ان کا علاج ہے اور اسی سے گم کم ہوتے ہیں رحمان اللہ نے اس کے تاثرات سے آری چہرے کو دیکھتے بار شروع کی وہ نہیں چانتے تھے کہ وہ ان کی باتوں پر کیسا رد عمل کا اظہار کرے گا یا کیا کہے گا ان کی بات مانی گا یا نہیں لیکن بس وہ اس سے بات کر لینا چاہتے تھے مجھے نہیں علم کہ علی کی ماں کیوں چھوڑ کر چلی گئی یا تم نے چھوڑ دیا انہوں نے تھوڑا ٹہر کر اس کا چہرہ دیکھا جو ہنوز سپارٹ تھا اتنا سپارٹ کے ایک باپ ہو کر ویو اور اندازہ نہ لگا پائے وہ ٹھوس انداز میں دیوار سے اکھڑے پلستر کو گھوڑ رہا تھا آپ کو بتاؤں آپ کے علم میں لاؤں تاکہ چار نحصیحتیں آپ کی طرف سے شامل ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ جو بڑے کہتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتا وہ صرف سوچ کر رہ گیا اب اس کی نظر فرش پر چلنے والی چونٹیوں کی طرف تھی جو چینی کا ایک بریک دانہ دھکیلنے کی کوشش میں بے حال تھی ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل اور یہ اس صورت میں اور بھی مشکل جب ایک بچہ آپ کے رحم و کرم پر ہو تم نے جتنی اپنی زندگی گزاری ہے ابھی بہت آگے پڑی ہے اور اس زندگی کی ابھی شروعات ہے اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے وہ بہت سادہ اور ماسوم ابھی چھوٹا بچہ ہے وہاں کی زندگی کو تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے اس کی مسلسل خاموشی اور سپار چہرے کو وہ کوئی معنی پہنانے سے کاثر تھے بیٹا بھی وہ جو ہمیشہ ہی ان سے نالا رہا علم نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ارہما بہت اچھی لڑکی ہے اتنی اچھی کہ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کیا جا سکتا ہے اب اس نے آنکھیں اٹھا کر براہ راستہ ان کو دیکھا لب اب بھی خاموش تھے ہاں صرف آپ آنکھیں بند کر کے لڑکیوں پر یقین کر سکتے ہیں میں نہیں سب لڑکییں ایک جیسی ہوتی ہیں اچھے کپڑے برے گھروں اسودگیوں اور لمبی گاڑیوں کی بھوکی اس کے کھیالات کی رو پھر بہکی تھی اور اس کے پتھریلے تاثرات کچھ اور پتھریلے ہو گئے اکتس سالہ مرد عورت ذات سے نفرت سے بھرا ہوا تھا اس نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی تھی وہ پور پور شفقت میں ڈھوبے ہوئے تھے جھریوں سے بھرے چہرے پر کچھ آنسو پلکوں کی بار پھلانگ کر رہے گئے ان کے آنسو دیکھ کر ایک دمدل کو کچھ ہوا لیکن عورت کا ذکر اسے پھر الجھا گیا کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ مانگا تھا لیکن وہ کبھی تیار نہیں ہوئی تھی بہت سابر بچی ہے گالوں پر پھیلے آنسو ساف کرتے ایک بار پھر انہوں نے اس کی طرف دیکھا شاید کچھ بولے ہاں اسے علم جو تھا کہ آپ کا ایک بیوکوف بیٹا اپنی بھاگی ہوئی بیوی کا ماتم کر رہا ہے سوچتی ہوگی کب تک کرے گا آخر کو آنا تو یہی ہے نا جانے سے خود پرزام تھا یا خود ترسی ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا سپاٹ چہرے اور لبوں پر مسکراہت لیے وہ سوچتا چلا جا رہا تھا بڑھے بیمار شخص کی جہداد اور فورن پلٹ بھاگی ہوئی بیوی کا شہر جو ایک بچے کا باپ بھی ہے بھلا کیا انکار کرے گی اندر ہی اندر استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا وہ اپنے اوپر اپنی آئندہ زندگی کا کیا لاحے عمل ہے تمہارے پاس تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے تب ہی اپنے سوچوں کے دربا نہیں کیا تم نے مجھ پر بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کی کپ کپاہٹ کو دوسرے ہاتھ کے سہارے روکا تھا انہوں نے کیوں دربا کرتا اپنی سوچوں کا آپ پر آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے بغاوت کچھ سال پہلے ہی نہیں آج بھی اس کے رگوں میں تھی میری خواہش ہے کہ انہوں نے اس کی طرف دیکھا جو بھی تقصر جکائے خاموشی سے بیٹھا تھا وہ بدل گیا تھا بہت ان کی خاموشی اس کی خاموشی نے تھوڑا حوصلہ دیا وہ ابھی تک کلندر کے ہنسوں میں الجا ہوا تھا ایک ثانیوں کو لگا کہ وہ ان کی بات سن ہی نہیں رہا قطب الدین ایبک انہوں نے اس کا پورا نام لیا ان کے پکارنے پر اس نے فوراں ان کی طرف دیکھا ان کی سوچوں کی نفی ہو گئی وہ پوری طرح ان کی طرح متوجہ تھا تمہاری شادی ارحمہ کے ساتھ کر دی جائے انہوں نے ایک سانس میں جملہ مکمل کی اور اس کی طرف دھماکہ ہونے والا تھا کیا یہ تفان سے پہلے کی خاموشی تھی وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے مرنے سے پہلے میں تم تینوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں ارحمہ ایک اچھی ماں ثابت ہوگی سکون سے مرنا چاہتا ہوں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا کچھ بھی نہیں حالانکہ سوچنا چاہیے تھا اسے دنیا کی ہر عورت سے نفرت تھی ایک بار پھر تختہ مشک بننے جا رہا تھا اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ اس پر مشک کون کر رہا ہے کلنڈر کی زرد صفوں سے ہوتی ہوئی اب اس کی نظر انس کی ہنستی ہوئی تصویر پر آ کر ٹہر گئی شادی نہائیت سادگی سے ہوئی تھی رحمان اللہ نے تمام رشتہ داروں کو مدو کیا کسی کو بھی یقین نہ آتا تھا کہ وہ آ گیا اس کے بچے کے ساتھ آنے پر بہت پرسوں کی باتوں کی تصدیق ہو گئی دیکھا شادی کر رکھی تھی نہ وہاں نہ جانے اس نے چھوڑ دیا یہ خود ہی چھوڑ آیا مگر نہ اسے پرواہ تھی نہ ہی رحمان اللہ کو وہ تو اسی میں خوشتے کہ ان کی کہی بات کا مان رکھ لیا گیا سمن کی ساس نے اس شادی میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے شرکت کی اور دیکھنے کے بعد انہیں چپ لگ گئی انہوں نے رحمان اللہ کی باتوں کو صرف ٹالنے کی حد تک سمجھا تھا مگر یہاں تو سب الٹا ہو گیا اس نے بہت سارے آنسو سمن کے گلے لگ کر بہائے انس پہ حجاد آیا زندگی میں بہت سے فیصلے دوسروں کی مرضی سے کرنے پڑتے ہیں وہ کبھی انس کو بھول نہ پاتی مگر شاید سب ایسا ہی لکھا تھا اللہ تمہیں خوش رکھے اس کی دل سے دعا نکلی سادہ سے کپڑوں میں اس کا سوگوار حسن ہر ایک کو اپنی جانی متوجہ کر رہا تھا میں آپ کو ماما کہہ سکتا ہوں علی اس کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا مجھے دادا نے بتایا ہے کہ آپ میری ماما ہیں ان تھوڑے دنوں میں وہ اس کے قریب ہو گیا تھا ماما کو ماما ہی کہو گے نا بھانجے سمن نے اسے چوم کر ساتھ لگاتے کہا وہ مصوم بچہ جو رشتوں کو ترسا تھا کیسے سب کے پیچھے پیچھے پھیرا کرتا رحمان اللہ خوش تھے ایک بیٹے کو کھو کر انہوں نے دوسرا پا لیا تھا ماضی کی گلتیاں ایک ایک کر کے سب کے سامنے آتی چلی گئی وہ عورت جو ان کی بیوی تھی اس کی خدمت اور وفاشاری کو انہوں نے کبھی سراحہ نہیں تھا مگر آخر حقیقت ان پر آیا ہو گئی تھی فہد نے کچھ نہ بتاتے ہوئے بھی سانہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا عورت کا کردار اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے عرصے بعد تسلیم کر ہی لیا ان کا خود سے وعدہ تھا انہوں نے جو بگاڑا تھا ان کو سوارنا تھا اگرچہ یہ اتنا آسان نہیں تھا مگر وہ پوریوکین تھے اگر نیل سچی ہو تو راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں کچھ عرصے بعد جیسے بہت کچھ خراب ہوا تھا انہیں ایسے ویسے ہی ٹھیک کرنا تھا پاکستان چھوڑنا ان کے لیے سوہانے روح تھا مگر وہ جانتے تھے کہ وہ ابھی واپس نہیں آسکتا سو وہ بھی اس کے ساتھ آگئے ان دونوں کا ویزہ لگنے میں کچھ دیر ضرور لگی مگر بہرال ابھی بہت دیر نہیں ہوئی تھی اس کا گھر بہت بڑا نہیں تو چھوٹا بھی نہ تھا اوپر تین بیڈروم بات لانڈری اور نیچے کچن لیونگ روم اور لون وہ خوش تھے بہت عرصے بعد انہیں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا ایک بیڈروم میں وہ دونوں دادا پہتا تھے اور دوسرے میں وہ دونوں انہیں ان دونوں کے درمیان موجود نظر آنے والی سرد مہری کو دور کرنا تھا ارہمہ بیٹا کتب کے لیے چائے لیا اور میرے لیے بھی وہ ان کے ساتھ بیٹھا لیپ ٹوپ پر مصروف تھا اور وہ سٹوک ہوم میں بیٹھے پاکستانی ٹاک شو سے لطف اندوز ہو رہے تھے جی اچھا بابا جی کچن سیاتی اس کی آواز نے انہیں حوصلہ دیا کام کرتے کرتے اس نے نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا وہ بڑے سکون سے بیٹھے پوری طرح دسکشن میں مہر تھے وہ بہت بدل گئے تھے اس کی ناراضگی نہ جانے کس سے تھی ان سے یا خود سے بہرحال وہ ابھی تک ان سے کھل کر بات چیت کرنے سے کتراتا تھا کئی سالوں کی دوری نے ان کے درمیان جو فاصلے ڈال دیئے تھے وہ اتنی جلدی پاتے نہیں جا سکتے تھے کتب بھئی اب علی کو لے آو میں اداس ہو رہا ہوں وہ بار بار اسے مخاطب کرتے اسے بھی جواب دینا پڑا جی اچھا اس نے لیپ ٹوپ بند کیا پہلے چائے پی لو پھر لے آنا انہوں نے ارحمہ کو چائے کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر اسے روکا علی فریڈ کے ساتھ اس کے گھر میں تھا انہیں چائے دے کر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی زندگی میں آنے والا سکون زندگی کی بے سکونیوں پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرتے ہوئے کچھ اور بھی نمائی ہو گیا ان دونوں کا بیڈروم ایک تھا مگر وہ دونوں اول روز سے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے صرف سونے کے لیے استعمال ہونے والے اس بیڈروم میں انہوں نے بیڈ کو اپنے اپنے کونے کے مطابق سیٹ کر لیا اور وہ کونے سنبھال لیے علی اور رحمان اللہ کے کام ختم کرنے کے بعد اس وقت بیڈروم میں داخل ہوتی جب یہاں تو وہ سو چکا ہوتا یا پڑھنے کے لیے دوسرے کمرے میں جا چکا ہوتا تیسرا کمرہ سٹڈی پلس ایکسرسائز روم پلس فالتو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا سیڑھیوں کے نیچے اترتے اس کی سب سے پہلی نظر دھیمی آواز میں چلتے ٹی وی پر پڑی تو وہ ابھی تک جاک رہا تھا علی اور اببہ کے ساتھ باتیں کرتے اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا مک کچن میں رکھنے کے لیے نیچے آتے اس کا خیال تھا کہ وہ اب تک سو چکا ہوگا اس کے قدم کچھ اور بھی دھیمے ہوئے سفید شرٹ ملگجے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی ٹی وی کے بدلتے رنگ سوفے پر بے سچ سوے وجود پر ہر زاویے سے پڑ رہے تھے اس کے بکھرے بالوں کو اس نے بہت گوھر سے دیکھا اور شاید یہ پہلی تفصیلی نظر تھی جو اس نے اس پر ڈالی سوفے پر سکڑا سمٹا وجود بے ترتیب سا تھا کچھ دیر ادھر کھڑے سوچتے اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا سوفے پر پڑا کمبل ہولے سے اس پر پھیلا دیا اور لیونگ روم کی کھڑکی بند کر دی باہر ہونے والی تھنڈ نے اندر اچھی خاصی خنکی بھر دی کچن میں جلتی لائٹ نے کمرے کا اندھیرہ کافی حد تک دور کر دیا اس پر دیا جنے والا کمبل اس چھے فٹ وجود کو ڈھاپنے میں مکمل طور پڑنا کام تھا ویسے بھی وہ ایک چھوٹا کمبل تھا جو ٹی وی دیکھتے لیا جاتا سو اس نے اوپر سے بڑا کمبل لاکر اس پر ڈالا اوپر کمرے میں آتے ہی اسے سوچ رہی تھی اس کا دھیان اس کی طرف کیوں تھا اس نے سر جھٹک کر سوچر سے چھٹکارا پانا چاہا اس کی شخصیت رکھ رکھاؤ بول چال وہ انس کو بھول کر اسے کیوں سوچ رہی تھی اس نے اس کی سوچ کو جھٹکنے کے لیے خود کو ملامت کی پھر نہ جانے ان ہی سوچوں کے درمیانی سے کب نیند آئی صبح اس کی آنکھ آلی کے کارٹونز کے آواز پر کھلے مدی مدی آنکھوں سے اس نے اس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف دیکھا نہ جانا وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے دوسرا خیال گرمہٹ کا تھا اسے بیڈروم والے کمبل کو خود پر دیکھ کر حیرانی ہوئی اسے بے خبری کی نیند پر تھوڑی جھنجلاہٹ بھی ہوئی وہ انہی کپڑوں میں سو گیا تھا اب یہ سب بگاڑے گی کارپٹ پر بیٹھے ناشتہ کرتے علی کو دیکھ کر اسے کوفت ہو رہی تھی کیوں می کیوں می مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کو ہاں مجھے بھی اچھے لگتے ہیں اس کے موں میں نوالا ڈالتے وہ پوری طرح اس کے کارٹونز میں مگن تھی اب کیوں می کے کردار ڈسکس ہو رہے تھے ڈیڈ بھی میرے ساتھ کارٹون دیکھتے ہیں پر کبھی کبھی لیکن ان کو پھر بھی سارے کریکٹرز کا نہیں پتا مزے کی بات ڈیڈی کے نام پر اس کے کان کھڑے ہو گئے اس نے ایک دوسرے میں مگن ان کو دیکھا اور اٹھنے کا ارادہ ایک بار پھر موقف کر دیا جلدی چھباؤ ورنہ کارٹون جیت جائیں گے اور علی ہار جائے گا اس نے دھیمی آواز میلی سے کہا اور اس کے چھبانے کی رفتار تسلیح بخش ہو گئی اس کو نوالا موں میں رکھ کر بیٹھ جانے کی عادت تھی صوفے پر لیٹے لیٹے اس کے ہونچوں پر نمحے بھر کے لیے مسکرہ ہارچم کی صاحب زادے اب اٹھ جاؤ کچھ رحم ہم بڑھوں پر خواہو موں ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ چھٹی کا دن ہے کیا سارا دن سونے کا ارادہ ہے ناشتہ مل کر کریں گے یار لون میں واک کرنے کے بعد رحمان اللہ اس کے سر پر کھڑے سے پکار رہے تھے ڈیٹ آپ ہی ہمارے ساتھ کارٹون دیکھو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی ناشتے کا لکمہ علی کے موں میں ڈالتے شاید وہ سوچ رہی تھی جو وہ سوچ رہا تھا اس کی حلکی مسکرہت اس نے دیکھی ایسے بچت نہیں ہو سکتی تمہاری رحمان اللہ علی سے بڑھ کر اسے اس بورٹ پر بٹھانے کے شائع ہو رہے تھے جہاں آ کر جیسے ان کے اندر توانائی بھر گئی تھی ساری پس مردگی گسیلہ پن انہوں نے پاکستان میں ہی چھوڑ دیا تھا سامنے کھڑا نظر آنے والا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ خود کی کی گئی زیادیوں کی تلافی کر رہا تھا اپنا گم بھلا رہا تھا یا واقعی وہ خوش تھا خریب کھڑی ارحمہ نے بڑے گوھر سے ان تینوں کو بحث کرتے دیکھا نہیں مجھے نہیں بیٹھنا اس کی سنجیدگی حنوز برقرار تھی ڈیڈ وہ موں بسور کر کھڑا ہو گیا دادا پوتے کو آج کل گھومنے پھرنے کا چسکہ پڑا تھا اور ان دونوں کو بھی ساتھ گھسیٹنا ضروری ہوتا وہ تمہوں نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ ہوتے انکار کی صورت میں ان کی ناک میں دم کر دیا جاتا اور انہیں ساتھ آتے ہی بنتی ایمیوزمنٹ پارک میں بنی لمبی سلائیڈ اور اس پر بنی بوٹ میں بیٹھنے والا ایک جھٹکے سے نیچے بنی جھیل میں گرتا ایک لمحے کے لیے سانسیں رکھتی اور پھر سے چلنے لگتی اب اس عمر میں میں کیا اچھا لگوں گا اس میں بیٹھتے وہ موہی موہ میں بدبدایا جو انہوں نے سن لیا کیا ہوا تمہاری عمر کو میری طرح لاتھی ٹیک کر چلتے ہو کیا اگرچہ انہوں نے لاتھی ٹیک نے کی صرف استلاحہ استعمال کی تھی وہ لاتھی استعمال نہیں کرتے تھے انہوں نے اسے بوٹ کی طرف دکیل دیا جو پلیٹ فارم پڑھنے ہی سواری کا انتظار کر رہی تھی آنکھیں کھول کے رکھو ڈیڈ دیکھیں وہاں سے سب کتنا اچھا لگتا ہے وہ دونوں شور مچا رہے تھے اس سے زیادہ ایکسائیٹیوڈ تو وہ دونوں تھے اگلی نظر بوٹ پر بیٹھے قطب الدین ایبک پر پڑھی اور پھر سے عجیب ہوف کا شکار ہوئی تھی پہلی بار جب علی اس پر بیٹھا تھا اس کے ساتھ اس کا دل بھی گیر ہموار طریقے سے دھڑکنے لگا تھا اور اب دھیان سے ان دونوں کے شور میں اس کا جملہ کہیں دب کر رہ گیا مگر اپنی بے تیاری پر وہ خجل ضرور ہوئی یہ اس کا پہلا اتفاق تھا سلائیڈ پر کشتی اور کشتی میں بیٹھا وہ کتنا عجیب محسوس ہو رہا تھا شور مچاتے علی اور رحمان اللہ سے ہوتی اس کی نظر ادھر اس کے جانب اٹھی اور پھر وہیں کی ہو کر رہ گئی کیا وہ اس کے لیے بھی اسی طرح پریشان ہو رہی تھی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اسے علی کے لیے ہوتے دیکھا تھا اس کے چہرے پر سرا سینگی نے اسے تقویت دی اور پھر اسے دیکھتے دیکھتے وہ ایک جھٹکے سے جھیل میں گرا کشتی کے گرنے سے اڑنے والا پانی اس کے چہرے کو گیلا کر گیا اور جب بے خودی کی کیافیت تھی جو اس پر تاری تھی بور سے باہر نکلتے وہ ان کے پاس آیا اچھا تھا نا مزہ آیا علی اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ اس سب میں صرف ان دو کالی آنکھوں کو ہی یاد رکھ سکا جو اس کی کشتی کے ساتھ ساتھ پھیلتی اور سکرتی رہی تھی صرف ان ہوتوں کو یاد رکھ سکا جو بے چینی سے بار بار بند ہو رہے تھے کھل رہے تھے ان ہاتھوں کو جو دعا کے لیے اٹھے اور گر گئے کوئی تھا جو اس کے لیے پریشان تھا پہلے بار اسے سوچتے وقت گزرنے کا انداز نہ ہو سکا عورت کے وجود سے نفرت کرنے والا شخص اسے سوچ رہا تھا ہماری ٹی شر نے ایک دن کیک بنانا سکھایا تھا آج ہم دونوں مل کر بنائیں گے علی اس کے ساتھ کھڑا بہت پر جوش تھا سفیہ ٹی شرٹ میں اس کی چمکتی آنکھیں ستاروں سے بھری لگ رہی تھی اسے کچھ عرصہ پہلے کالی یاد آ گیا چہرے پر چھائی پر چھائی پس مردگی نے اسے اندر تکھلا دیا تھا عورت کتنا فرق تھا اس علی اور اس علی میں کیا آپ میری مدد کریں گی آپ کو بنانا آتا ہے کیا اس کے معصومانہ سوال پر اس نے سر ہاں میں ہلایا تو چلیں ابھی سب چیزیں گھر میں موجود ہوں گی اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کچن کی جاریم لے آیا ٹھیک ہے جناب اچھا سا کیک بیک کریں گے ہم دونوں اس کی مسکرہت نہ جانے کیوں اتنی پیاری لگتی تھی اس نے اس کے کالے گھوڑ بالوں کو بکھیر دیا کچن کاؤنٹر پر ایک ایک چیز رکھتے اس نے اس کی طرف دیکھا آٹا انڈا میدہ چینی دودھ کچھ اور چاہیے بیکنگ پاؤڈر اور مکھن اور ایک اپرن بھی میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے ورنہ بڑے انداز سے کہتے وہ کرسی پر بیٹھ گیا آپ کے جتنا اپرن تو ہے نہیں اسی لیے اسی سے گزارا کرو اس نے ایک بڑا سا اپرن پہنایا جو اس کے پاؤں تک آ گیا دونوں کی ہنسی ایک گم ہی نکلی چینی انڈے اور مکھن مکس کر کے اسے دینے کے بعد علی نے ہی اس میں باقی چیزیں ملائیں میدے کا کچھ حصہ اس کے مو پر لگا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسہ ہنسکر بحال ہو رہے تھے ان دونوں کی ہنسی کو اس نے گھر میں داخل ہوتے سنا ایسے جلترنگ جس سے اس کے کان نہ آشنا تھے کیچن کے سامنے سے گزرتے کیچن کا اپتر حال اس نے دیکھا لیکن کیک بہرال اون میں رکھا جا چکا تھا ان کا بنایا کیک سب نے مل کر کھایا آج تو مزہ آ گیا کیا ذائقہ ہے میری بیٹی کی ہاتھ میں رحمان اللہ نے کیک کی تاریخ میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیئے یہ کیک آپ کی بیٹی نے نہیں میں نے بنایا ہے علی نے مو بناتے ان کی توسیع کی اچھا بابا آپ نے بنایا ہے تو بھی بڑا مزے کا ہے ہستے ہستے اس کے سر پر چپت لگاتے وہ مزے سے چائے پینے لگے اس ساری کاروائی کے دوران وہ خاموش پیٹھا رہا وہ کافی کا عادی تھا اور چائے عجیب مزہ دے رہی تھی اسے ماں کی یاد آئی بہت عرصہ پہلے چھوڑ دی گئی چائے ایک پار پھر سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی علی اج کوئی خاص بات ہے کیا دور پڑے پتھر پر نظریں جمائیس نے سرسری سا ہی علی سے پوچھا تھا علی جوش میں کرسی سے کھڑا ہو گیا ہم تو اب سیکرٹ بتانے کا وقت آ گیا ہے اس نے سنسپینس پیدا کیا آج موم کی ہیپی برڈے ہے مجھے سمن آنٹی نے بتایا تھا ان سے میری فون پر بات ہوئی تھی وہ خود بیس دن کو بھول گئی تھی انس کے بعد سے جیسے اس کا حافظہ اس کا اپنے نہیں رہا تھا خود سیلا پر واہی کاجب انداز تھا تو یہ بات ہے رحمان اولا نے کوئی سوچتے ہوئے ہنکارہ بھرا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا گتب ہمیں مارکٹ لے چلو ہمیں اپنی بیٹی کے لیے گفٹ لینا ہے اچانک پروکرم بناتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے چلو پوتے ہم دونوں ذرا کپڑے چینج کرائیں اسے ساتھ لیتے وہ کمرے میں چلے گئے ہیپی برث دے ٹو یو اس کے موہ سے نکلنے والی لفظوں پر اور وہ حیرانی سے اسے تکتی رہ گئی اس کا سنجیدہ چہرہ ان پر ٹکی دو آنکھیں نہ چانے کس سوچ میں تھی آئیستگی سے کہہ کر وہ اپنے ہاتھ میں روڑنے لگی عام سے ہلیے میں نظر آنے والی لڑکی وہ عام لڑکیوں سے کتنی مختلف تھی اس کی جھکی آنکھوں پر پلکوں کا رکس اس نے بڑی حیرت اور شوک سے دیکھا کیا تھی وہ اور وہ اس کی جانب کیوں جھک رہا تھا اس کی آنکھوں کی تپیش اس نے بھی محسوس کی وہاں بیٹھے رہنا اب ممکن نہیں رہا تھا سامنے پڑے برطنوں کو ٹیم میں رکھتے وہ جلدی سے اندر آ گئی سنگ کے سامنے کھڑے اسے انس جاد آیا لون میں بھڑنے والی خن کی نیلا آسمان لون کے سائٹ پر پڑے بڑے بڑے پتھر اور پتھروں سے پڑے نیچے اترتی ڈھیلوان آسمان پڑھنے والے پرندے سب ایک دم اچھا لگنے لگا اس نے سر جھٹک کر خود کو اس کیافیہ سے باہر نکالا دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے رکھتے اس نے لون میں نئی لگنے والے پودوں کو گور سے دیکھا ان کے ہرے بھرے پتے بہار کی نوی دے رہے تھے اس کے اندر کچھ تو بدلہ تھا ہر چیز کے منفی پہلو پر نظر رکھنے والا شخص مصبت سوچوں کو سوچنے لگا عورت کے وجود سے نفرت کے باوجود وہ اس عورت کی خوبیاں گنتا اسے اندر ہی اندر سرہتا اور پھر سے اس کے خیال کو جھٹک کر مگن ہو جاتا ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا زندگی سکون سے عاشنہ ہو رہی تھی علی کی طرف سے ملنے والی خوشی نے اسے ہلکا پھلکا کر دیا شاید وہ اپنا ماضی بھول رہا تھا یونیورسٹی میں اس کا یہ پیڈیٹ فری تھا اپنے آفیس میں بیٹھے اس نے اپنے حالات کا معاظنہ پہلے کے حالات سے کیا اور پھر شکر کیا ہاں شاید پچھلے کچھ سیلوں میں وہ شکر کرنا بھول گیا تھا جو اسے پھر سے یاد آنے لگا تھا اس کی بھمر میں پھنسی کشتی باہر نکل آئی تھی موجوں کا تلاتم تھم گیا ان دنوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی رحمان اللہ علی کے ہوتے ہوئے کھانے پینے کے دران کبھی کبھار اس کا دل چاہتا اس سے باتیں کرے مگر وہ اس سے کیا بات کرے یہی سوچ کر ہر بار رک جاتا اسے یہ خیال آ جاتا کہ اگر وہ بھی ویسی ہی عورت ہوئی جیسی اور اس جاگے اس کی ساری سوچیں پس مردہ ہو کر اپنا مو چھپا لیتی باہر نکلو صرف میں بھی دیکھوں کہ تم کتنے بڑے سورما ہو ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے پیسوں پر ایش کرنے والے گھٹیا شخص تم کیسے میرے بیٹے کو مجھ سے دور رکھ سکتے ہو باہر ہونے والے شور سے اس کا کچھ تعلق ہو سکتا ہے یہ تو وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا لمبے کوریڈور میں صرف دفاتر تھے آمنے سامنے کمرے اور ان کے سامنے لمبے کوریڈور میں عموماً خاموشی ہوتی باہر ہوتے شور کو سن کر اسی طرح کے کئی سر دروازے پر نمودار ہوئے ان ہی سروں میں ایک سر اس کے ریسرچ ہیڑ سر جان کا بھی تھا وہ خالی ذہن تھا سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کھو چکا تھا سر جان نہیں آگے بھڑ کر سانہ سے کچھ کہا تھا وہ اسے اس کے حوالے سے جانتے تھے نہ جانے وہ کیسے مانی تھی لیکن مان گئی تھی تماشے کے ایک پارٹ سے محضوظ ہو کر لوگ دوبارہ اپنے کمروں میں چلے گئے قدموں کو اٹھانا اس قدر مشکل ہو سکتا ہے یا جس نے دوسری بار جانا تھا جیسے تیسے اپنے لاشے کو گھسیڑ کر جان کے کمرے کے وست ملا کھڑا کیا ٹیبل کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی مسلسل بول رہی تھی کیا بول رہی تھی وہ سمجھنے سے کاسر تھا اپنی تمام تمہستیات کو ایک طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے بہت کوشش کرنی پڑی جس بات کو وہ سب سے چھپائے ہوئے تھا جس کا اشتہار لگنے والا تھا وہ ساکت جامیت تھا لیکن وہ بول رہی تھی کاش کوئی سے چھپ کروا سکتا اس کی قوتیں گویائی ہی سلب ہو جاتی بہت سے لوگ نبھا نہ کر سکنے پر الگ ہو جاتے ہیں تو کیا وہ بچے کو دیکھنے کا ترس چاہتے ہیں جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا وہ آج تک خود کو بھی خود سے نفرے نظریں ملانے کے قابل نہ کر پاتا تھا تو کسی کو اس کے بارے میں کیا بات بتاتا اس لیے جو وہ کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی وہ مر کر بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیوں اس سے ملنے نہیں دیتا یہ شخص جو بہت محذر بنا پھرتا ہے دنیا کے سامنے اس نے اس کی طرف انگلی اٹھائی اس کا مکروح چہرہ کیسا ہے صرف میں جانتی ہوں کیسا کیسا وقت گزارا اس کے گھر میں میں نے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس نے آنسو بھریہ کو سسر جون کی طرف دیکھا جن کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو چکی تھی نہیں لگا سکتے کبھی نہیں آپ اندازہ لگا سکتے کہتے کہتے وہ سیسکنے لگی اور وہ منجمیت کھڑا تھا اس نے کیا کہا تھا وہ سمجھنے سے کاسر تھا اور وہ عورت مگر مجھ کے تصوے بہا کر ثابت کیا کرنا چاہتی تھی اپنی بے ہیائی کو آنسو کے پردے میں چھپاتی بے حص عورت اس شخص نے مجھے اپنے گھر میں قیاد کر دیا اچھے کپڑے نہ پہنو بنو سورو نہ مسکرا نہیں سکتی میں وہاں سب صحیح کہتے تھے یہ مجھے برکہ پہنا دے گا اگر میں وہاں کچھ اور وقت رہتی تو یہ بھی کر لیتا یہ سر جان کی مضمت کرتی نظریں اس کے اندر تک اتر رہی تھی لیکن اسے اپنی کوئی سوائی نہیں دینی تھی وہ مجھنم نہیں تھا مگر کٹہرے میں کھڑا تھا اور مجھنم اس پر الزام لگا رہا تھا اس نے سر جھٹا کر اس سیچویشن سے نکلنے کی کوشش کی ایک بار پھر اسے عذیت کے جہنم میں دھکیلنے کے بعد وہ وہاں سے جا چکی تھی نہ جانے اس شر پسند عورت کو کیسے معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ سکون سے ہے شام تک اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہ کوئی فیصلہ کرنے سے کاسر تھا کیا ایک بار پھر وہ اسے نہ بھولنے والی عذیت دینے والی تھی علی کو اس سے چھین کر اور اس سے آگے سوچنا اس کے بس میں نہیں تھا یار آج بہت دیر ہو گئی تمہیں ہم تو انتظار کرتے تھک گئے موبائل کے مسلسل بجتی بیل کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا تھا تو اس نے فون اٹھایا دوسری طرف رحمان اللہ تھے آ رہا ہوں جب محبت جتانے کا وقت تھا اس وقت تو محبت جتائی نہیں اور اب تلخ سوچے پھر سے اس کے اندر بھڑنے لگیں گاڑی کیچابی اٹھاتے وہاں سے نکلتے وہ فیصلے پر پہنچ چکا تھا شاید اسے علی کو بتانا ہوگا اس کی ماں کے بارے میں اس کے تقاضوں کے بارے میں اب جب کہ وہ ارحمہ کے ساتھ خوش تھا اس کا رونا خاموشی بیچینی ختم ہو چکی تھی ایک بار پھر سے اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اس نے اپنے ہاتھوں سے کیسی گرہیں لگائیں تھی کہ اب مو سے بھی نہیں کھڑ رہی تھی وہ ایک بار پھر سے اس کا سکون گارت کرنے کے بعد جا چکی تھی اور لا محدود سوچیں اس کا مقدر کر گئی مجھے معاف کر دو میرے بیٹے سرکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتے اس نے گھر کا خیال ہی نہ آیا تھا وہ آیا تھا تو بہت دیر ہو گئی کوئی اندازہ ہے کتنے پریشان بیٹھے ہیں ہم دونوں گھر میں داخل ہوتے اسے بلکل علم نہیں تھا کہ اس کا واسطہ اس صورتحال سے پڑھنے والا ہے علی سو چکا تھا اور وہ دونوں جاگ رہے تھے فون تو بند نہ کرتے کم از کم بتا ہی دیتے کیا بتا دیتا یہ کہ اس کی ماں اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے اور اس ملک میں اس سے اس کا حق کوئی چھین نہیں سکتا یا یہ کہ میں ایک بار پھر ناکام ٹھہرا ہوں نا مراد اکیلے اس کی پرورش کرتے اس کے لئے خود کو بھولتے یہ بھول گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کو لے جا سکتی ہے ان کے سامنے وہ پھٹ پڑا اکیلے سہتے سہتے اب اس میں مزید سہنے کتاب نہ تھی وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر سن ہو گئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے اس نے ان دونوں کو بے حصو حرکت اپنی ہزاویوں میں بیٹھے دیکھا اباجی پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا آئیں اوپر چلتے ہیں انہیں تسلی دیتے ہیں ان کے کمرے میں چھوڑتے وہ اپنے بیٹ روم میں آگئی وہ انہی کپڑوں کے ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا تھا بغیر آواز کے چلتا ٹی وی اور گیر مرئی نکتے پر جمی اس کی نظریں اس کی پریشانی ایک پل میں اسے بھی پریشان کر گئی وہ بھی تو علی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اللہ کسی پر بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا پریشان نہ ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا علی ہمارے پاس رہے گا اس کے پاس بیٹھتے اس نے تسلی دی خالی خالی نظروں سے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اس نے چھن رہا تھا جو اس نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں دے کر پایا تھا اس عورت نے اس عورت کو تم جانتی نہیں وہ ایک ناغن ہے اس نے مجھ سے محبت کا دھونک رجائے اور دو دن کے بچے کو روتا ہوا میرے دروازے پر پھینک کر چلی گئی اس کا اپنا آپ جیسے اس کے اختیار میں نہ تھا نہ جانے اس کے سامنے کیوں بول رہا تھا مگر سچ سنبھالے سنبھالے وہ تھا گیا تھا اس کے اندر جوام مرد جو خود کلامی کے انداز سے مخاطب تھا اببہ کے زبانی ان کے اپنی اولاد سے سکتی کا سن چکی تھی اور اب اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا کوئی عورت اس قدر بے حص ہو سکتی ہے وہ بول رہا تھا اور وہ اسے سن رہی تھی اس سے میری شادی گلتی تھی مگر ایک ایسا شخص جو اپنے گھر میں نامناسب روائیوں کا شکار رہا ہو اسے ایسے ہی حالات کا ستایا فرد اپنے جیسا ہی تو لگتا ہے مجھے بھی وہ ایسی لگی لیکن وہ میرے جیسی نہیں تھی وہ تو حوص کی پجاری تھی اپنی شرط جیتنے کے لیے اس نے مجھے میری نظروں میں گھرا دیا بولتے بولتے نہ جانے وہ کب سویا تھا اور وہ اللہ سے دعا کرتے پر یقین تھی کہ سب بہتر ہونے والا ہے لیکن علی کو بتانے سے پہلے ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ سن ہو کر رہ گیا وہ کام جو وہ نہیں کر سکا تھا کسی اور نے کر دیا اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کے بعد وہ کتنے سکون سے عیش کرتی رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا کچھ بھی نہیں وہی کام کسی اور نے سر انجام دے دیا ڈینیل جسے اپنی گل فرنڈ بتاتا رہا تھا وہ اس کی بیوی روزی تھی جس کے پیسے پر وہ خود بھی عیش کر رہا تھا اور سانہ کو بھی کروا رہا تھا دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹاتے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے وہ ذرا بھی نادیم نہ تھا روزی نے کئی باری سے سانہ کے ساتھ دیکھا اور اسے سب کچھ بتات گیا مگر سانہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی سانہ کو روز شادی کا چکمہ دیتے اور روزی کو دھوکہ دیتے وقت یہ شاید بھول گیا تھا کہ روزی کا تعلق کوئی عام روتی دھوٹے گھرانے سے نہیں بلکہ وہ ایک بائختیار عورت تھی اس نے سانہ پرتزاب پھینک دیا ایک جھٹکے میں اس کی ساری اکڑ نکال کر باہر کر دی اسے بے عزتی کرنے کے بعد اس پرتزاب پھینکے نہ دکھ تھانا ملال اور سانہ اپنے چہرے کی بسورتی کو قبول ہی نہ کر سکی بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے خوبصورتی خوبصورتی کا پیکر سانچے میں ڈھلا وجود اب نہیں تھا بسورتی ظاہری بسورتی کو وہ برداشت نہ کر پائی اور خود کو ختم کر لیا اس کی زندگی کا بھیانک اور سیاد ترین باپ خود بخود بند ہو گیا اسے اپنی اسی دن کی بے اکتیاری پر شرمندگی ہوئی وہ نہ جانے اس کے سامنے کیا کچھ بول گیا تھا وہ سب کچھ جو اس نے اپنے باپ اپنے عزیز دوست کو بھی نہ بتایا تھا اور اس کو بتا دیا وہ اس کی کیا تھی یا شاید وہی اس کا سب کچھ تھی راستہ تو جانے کب کا صاف ہو چکا تھا بے اکتیاری میں اٹھنے والے قدم اب اختیار چاہتے تھے سانہ کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی وہ ہمیشہ غلط تھی اس نے تسلیم کر لیا زندگی کو کھلونا سمجھنے والی سانہ خود کھلونا بن گئی علی کو لینے اس سے ملنے کی خوشش اس کی خود کو سہارہ دینے کی آخری کاوش تھی اس کے بعد اندھیرے اس کا مقدر بن گئے پلانک لگاتے اس کا دھیان کتی پوری کرنے پر تھا اور وہ اپنی دھن میں اندر آتی اس کے ساتھ ٹکڑاتی ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کے سامنے پڑے بیٹ پر ڈھیر ہو گئی کمرہ چھوٹا تھا جگہ تنگ تھی دروازے کے سامنے ہی صرف اتنی جگہ تھی کہ ورزش کی جا سکتی تھی عجیب مزہکہ خیص صورتحال تھی اس کے خیال میں اس وقت وہ گھر سے باہر تھا سو ہر جگہ دندناتی پھر رہی تھی وہ اس کے ٹکرانے سے ایک طرف ہو گیا تھا اور وہ ابھی تک اس نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی بیٹ سے اٹھتے اس نے شرمندگی سے اسے دیکھا جس کا قصہ اس وقت اروج پر ہونا چاہیے تھا مگر وہ مزے سے نیچے لیٹا جیسے سیچویشن انجوائے کر رہا تھا سلیو لیس شرٹ پسینے سے تر تھی کسرتی جسم بہت زیادہ کسرت کا عادی دکھائی دیتا بیٹ سے کھڑے ہوتے اس نے اس کی زیرے لب مسکرہت دیکھی اور مسکرہ رہا تھا وہ کھجل ہوتے اس کا اس کمرے سے بھاگ جانے کو دل چاہا ایک کمرہ دادہ پوتے کے استعمال میں تھا دوسرا ان دونوں کے استعمال میں اور تیسرا یہ کمرہ کھالی تھا اس لیے اس نے سوچا کہ اس میں فالتو چیزوں کا رکھ دے وہ میں یہاں کپڑے رکھنے آئی تھی اب وہ کھڑا کانوں میں ہیٹ فون اتار رہا تھا نہ جانے وہ کیا سنتا رہتا تھا اس کے پاس سے گزرتے وہ علماری کی طرف گئی کپڑے علماری میں ٹھوسنے کے انداز میں رکھتے یہاں سے نکل جانے کو تیار تھی کیا اس طرح گھوڑنا ضروری ہے علماری گھرتے اس نے اس کے نظروں کو خود پر محسوس کیا اور کپڑے رکھنے کی جلدی میں سارے کپڑے نیچر ڈھیر ہو گئے وہ بلا ارادہ ہی مسکرائیا سرسری نگاہ سرسری نہیں رہی تھی بالوں کی ڈھیلی پونی لمبا قد دوبلا پتلا جسم گھریلو ہلیا عام سے ہلیا والی لڑکی میں کوئی خاص بات تھی شاید سادگی وہ دروازے کے وسط میں راستہ روکے کھڑا تھا میں تو بھاگتے بھاگتے تھک کیا ہوں کیا آپ نہیں تھکی اپنا ہاتھ اس کی طرح بڑھاتے وہ اس کا منتظر تھا خولے سے سر ہلاتے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا وہ دونوں لون میں فٹبال کھیلتے ارہمہ کے منتظر تھے اور ارہمہ کے قدم سے قدم ملاتے ہنستے کتب کو دیکھتے وہ دونوں حیران ہونے کے ساتھ خوش ہو گئے روشن صبحیں خوشکوار شامین کی منتظر تھی وقت خوشی کا ہو یا گم کا گزر ہی جاتا ہے اس کا بھی گزر گیا تھا سو لسنر that was the end of today's novel hope that you like it do subscribe if you like it is the only source of motivation for me بہت جل ملتی ہوں ایک نئے novel کے ساتھ تک تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعاوں میں شامل رکھیں اللہ حافظ